امید کرتے ہیں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ ساتھ خیریت سے ہوں گے اور آنے والے دن بھی آپ کے لئے اچھے رہیں گے ہمیں بھی اپنی دعاوں میں آدھ رکھئے گا تو ناظرین آج جمعہ کا دن ہے اور 26 اکتوبر ہے اور 16 سفر ہے تو اس کے ساتھ ہی پروگرام کو سسلہ آگے بڑھائیں گے پروگرام میں اور سیکھوئنٹس ہی ہمارے شامل ہوتے ہیں لیکن سب سے پہلے اس میں پیش کی جاتی ہے دعا اور زیارت تو آپ ایک دعا اور زیارت سنیے اس کے بعد ہم آگے واپس آتے ہیں اور پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں ناظرین اکبر پھر آپ کو خوشحمدید کہتے ہیں اس پروگرام میں جو صبح ہدایت کے نام سے جانا جاتا ہے اور اس پروگرام میں ناظرین اب ایک نوہے کا وقت ہوا چاہتا ہے ایک سیگمنٹ ہے نوہے کا جسے ہم پیش کرتا ہوں جیسے کہ اب اربین بھی نزدیک ہے آج 16 سفر ہو گئی اور 20 سفر کو چہلوں میں شادہ کربلا بنایا جاتا ہے کافلے بھی روا دوا ہیں کربلا کی جانب اور مومنین زائرین مختلف شہروں مختلف ملکوں مختلف علاقوں سے مختلف طریقوں کے ذریعے بائے روڈ اور نجف سے کربلا پیدل چل رہے ہیں اسی طرح پاکستان سے ایران کے راستے ہزاروں کی تعداد میں مومنین جو ہیں وہ وہاں آزمین کربلا ہیں کربلا کا سفر کر رہے ہیں یعنی کہ ابھی کروڑوں کی انشاءاللہ گیدرنگ ہوگی وہاں پہ جو ورلڈ لارجس گیدرنگ بھی شمار ہوتی ہے تو کروڑوں لوگ کربلا پہنچیں گے انشاءاللہ اور ایک بہت مشہور چیز جو کربلا سے لوگ اپنے ساتھ لے کے آتے ہیں میرے خیال سے کچھ تھوڑی سی ڈسٹربنس ہے اس میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور معذرت کھائیں کچھ ٹیکنکل پجوہات کی منا پہ تھوڑا سا ہمارا آپ سے رابطہ منقطع ہو گیا تھا تو اب پھر حاضر ہیں ہم ذکر کر رہے تھے ناظرین کے اربین کربلا چار دن بعد ہے یعنی کہ بیس سفر پہ اور آج سولہ سفر ہو گئی ہے آزمین کربلا مختلف راستوں کے ذریعے کربلا پہنچ رہے ہیں یعنی کہ جو منزل عشق ہے امام حسین علیہ السلام ہے ان کی محبت میں لوگ بھوڑے بچے جوان عورتیں ہر کوئی رمادوان ہیں اس مرکد امام حسین کی جانب حرم امام حسین کی جانب روزہ امام حسین کی جانب اور مختلف ملکوں سے مختلف نیشنٹیز کے مختلف شہروں سے مختلف ایج گروپس کے مختلف لوگ اس میں بیمار بھی شامل ہیں اس میں ضعیب بھی شامل ہیں اس میں کچھ ایسے لوگ بھی شامل ہیں جو واک نہیں کر سکتے لیکن وہ بھی نجف سے کربلا کا پیدل سفر کر رہے ہیں اس بھی مستقل دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان سے بھی ہزاروں کی تعداد میں جو ہیں زائرین باراستہ ایران عراق میں داخل ہو رہے ہیں یعنی کہ بائے بس وہ پہلے ایران پہنچے پھر وہاں سے مختلف سفر کرتے ہیں مختلف شہروں سے گزرتے ہوئے عراق پہنچے اور پھر عراق میں مختلف شہروں سے گزرتے ہوئے وہ کربلا تک پہنچیں گے اور وہ ریپورٹ میں بتا بھی رہے تھے غالباً کہ چالیس فیصد زیادہ اضافہ ہے اس دفعہ کے جو پاکستان سے زائرین باراستہ ایران کربلا جا رہے ہیں اور وہاں جانا چاہتے ہیں تو ناظرین کروڑوں لوگ وہاں جمع ہوں گے ورلڈ لارجس کیدرنگ اسے کہا جاتا ہے اور ہے بھی سب سے زیادہ لوگ وہاں جمع ہوتے ہیں اور سب سے زیادہ جو اگر کسی سے پوچھیں وہاں سے سب سے زیادہ کوئی کیا لے کے آتا ہے کربلا سے تو وہ یقینا کربلا کا کفن ہے وہاں سے لوگ جو نہیں جاتے وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے وہاں سے کفن لے کے آ جانا میں بھی جب گیا تو میرے دوست سے میں نے پوچھا کہ آپ کے لیے کہ اللہ انہوں نے بھی کہا میرے لیے کفن لادرنا کربلا کا تو ہر مومن کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اسے کربلا کا کفن ملے لیکن جو امام حسین علیہ السلام ہے جو نواسہ رسول ہیں جنت ہیں انہیں کفن نہیں ملا ناظرین وہ چالیس دن تک اربعین تک ان کیا جزد خاکی وہاں پہ جو ان کیا پرنور نور اقدس جو تھا جو ان کا سراپا تھا جو ان کا لاشا تھا وہ وہاں پڑھا رہا اور بے گورو کفن رہا اسی بات کا مطلب یہ مظلومیت بھی ہے امام کی اس پہ افسوس بھی ہے گریہ بھی ہے لیکن ایک عجیب بات ہے کہ جس کو خود کفن نہیں ملا وہ ساری دنیا وہ کفن باٹتا ہے اور ہر انسان کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ اسے کربلا کا کفن ملے تو آج اس کلام کا ہم نے انتخاب کیا ہے یہ ایک سرائحی کلام ہے اسے میوہ خان کلہری نے غالباً دو ہزار دو میں پڑھا تھا پھر فرحان علی وارس نے بھی اسے پڑھا اور اسے لکھا ہے حسین اکبر صاحب نے کہ جو غالباً ڈیڑا غازی خان ان کے ایک شاعر ہیں تو یہ سرائحی کا ایک کلام ہے اس میں یہی ہے کہ تذکرہ ہے وہی جو مختلف یاد یادیں تازہ ہوتی ہیں یعنی کہ رسول خدا نے کہا تھا کہ امام حسین کی غم کی جو حرارت ہے ہر مومن کے دل میں زندہ رہے گی وہ حرارت مختلف طریقوں سے ہر انسان کے اس کے اپنے جزد کرنے کے حساب سے موجود ہے تو اس نوہے میں بھی ہم مختلف تذکرے ہیں کہ جس سے وہ یادیں تازہ ہوتی ہیں خصوصاً وہی جو میں نے آپ کو تنہیلی گفتگو میں بولا کہ ہر انسان ہر مومن کی یہ خواہش ہے کہ اسے کربلا ہر کفن ملے لیکن خود امام حسین کو بے گورو کفن عشقیہ نے ان کے لاشے کو چھوڑ دیا جو کہ سردار جنت بھی تھے اور نواسہ رسول بھی تھے اور یہ دنیا ہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے خلق ہوئی تھی اور یہ پنجزہیں پاک کے لئے خلق ہوئی تھی یہ پنجزہیں پاک کی وہ ہستی تھے کہ جن کے بے گورو کفن لاشہ چالیس دن تک وہاں پڑا رہا اور یعنی کہ بیس سفر جو کہ اربین ہیں اس پہ پھر ان کی تطفیم عمل میں آئی تو یہ بھی ایک مظلومیت ہے امام کی بہرحال اس پہ ہم آگے بھی گفتو کریں گے تو آج وہ شخصیت پوری دنیا کو وہ کفن باٹ رہی ہے وہاں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ اسے کفن ملے تو اس حوال اسی ایک کلام ہے آپ کے سامنے پیش کرنے ہی کوشش کرتے ہیں اگر پڑھنے میں کوئی غلطی ہو تو اسے درگزر کیجئے گا کیونکہ یہ ایک سرائیکی میں موہا ہے تو مل کر ایک دفعہ دروش شریف پڑھتے ہیں اور پھر انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کیسے آپ کے سامنے پیش کریں اللہمہ صلی اللہ محمد وآل محمد وآل محمد وآل فرجان کربلا دا کفن غرب جڑا کوئی پاوے حسن یاداندائے کربلا دا کفن غرب جڑا کوئی پاوے حسن یاداندائے کربلا دا کفن غرب جڑا کوئی پاوے حسن یاداندائے کربلا دا کفن غرب جڑا کوئی پاوے حسن یاداندائے سر کھلے سر کھلے ویرتے کربلا دا کربلا دا کوئی پاوے حسن یاداندائے کہجیے شار شہیدہ دی دیتو نکھرے ہوئے مصافر دے چار سالہ دیتو نکھر دیتو نکھر کوئی پاوے حسن یاداندائے کربلا دا کفن غرب جڑا کوئی پاوے حسن یاداندائے زلجنہ دیتو نکھر شبیتو پچھ دے لہر آزین تو مصافر دا زلجنہ دیتو نکھر دیتو نکھر دیتو نکھر پاوے حسن یاداندائے کربلا دا کفن غرب جڑا کوئی پاوے حسن یاداندائے کربلا دا کفن غرب جڑا کوئی پاوے حسن یاداندائے کی نیتس کو خراج دیندائے روندے روندے سبیل حج وادی نہرے نام نہرے فرات دا کوئی بھل کے چاوے حسن یاداندائے کربلا دا کفن غرب جڑا جڑا کوئی پاوے حسن یاداندائے کربلا دا کفن غرب جڑا کوئی پاوے حسن یاداندائے کربلا دا کربلا دا کفن غرب جڑا کوئی پاوے حسن یاداندائے کربلا دا کفن غرب جڑا کوئی پاوے حسن یاداندائے کینے کوئی تردہ رہی نہرے بزاراندائے پاوے کربلا دا کوئی دی رہناندائے ہسن یاداندائے مجھل کربلا دا کربلا دا کا فن غریب جڑا کوئی پاوے حسین یاداندائے کربلا دا کا فن غریب جڑا کوئی پاوے حسین یاداندائے کربلا دا کا فن غریب جڑا کوئی پاوے حسین یاداندائے باوی سالہ دے پتر وچھ ڈھل گئے کون ٹردار آیا بزارا وچھ کوئی سجاد دی زی فیدہ پڑ پاوے حسین یاداندائے کربلا دا کا فن غریب جڑا کوئی پاوے حسین یاداندائے کربلا دا کا فن غریب جڑا کربلا دا کا فن غریب جڑا کوئی پاوے حسین یاداندائے سرخ پر چون اندے مزار اتے آنائے کوئی نہیں او نارے آگا ہر نام مہدی دادل دے کی تے لپتے آئے حسین یاداندائے کربلا دا کا فن غریب جڑا کوئی پاوے حسین یاداندائے کربلا دا کا فن غریب جڑا کوئی پاوے حسین یاداندائے کربلا دا کا فن غریب جڑا کوئی پاوے حسین یاداندائے کربلا دا کا فن غریب جڑا کوئی پاوے حسین یاداندائے اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وآل محمد وآل فرج ہوں ناظرین یہ کلام آپ نے سنا یہ کلام ایک اور بات نے بتا دیا چلوں میں ایوہ خان کلیری صاحب نے پڑھا تھا اور اب وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں تو معاملین سے بھی دعا ہے جو بھی ناظرین دیکھ رہے ہیں ان سے بھی التماس ہے کہ ان کے لئے دعا خیر کریں دعا مغفرت کریں کہ اللہ ان کے درجات اور بلند کریں ان کی مغفرت کریں ان کے درجات میں بلندی دے تو ناظرین امید ہے اگر اس میں پڑھنے میں کوئی غلطی ہوئی ہو جیسے کہ بیدر بھی تھوڑا سا چینڈ ہو رہا ہے کہ آواز بھی ہماری تھوڑی ساتھ نہیں دے گیا اور اس کے علاوہ پڑھنے میں بھی اگر کوئی سرائی کیا کلام تھا کوئی غلطی ہوئی ہے تو آپ اسے درگذر کیجئے گا مولا اس کلام کو اپنی باردہ میں قبول فرمائے تو اب ہم بڑھتے ہیں انشاءاللہ ایک بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو پروگرام کا سلسلہ لے کے آگے بڑھیں گے بہت بہت شکریہ ادا کریں گے ہم دانش بھائی کا اور اپنی پروگرام کو لے کر ہم آگے بڑھیں گے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دعائی امام حسین علیہ السلام کی بھی ہم نے کل اس کی بیان کی تھوڑی سی شہرہ جو آپ کو میں نے بتایا تھا کہ علامہ ڈاکٹر علام حسین عدیل صحاب نے اس کو تعلیف کیا ہے اور اس کی بارے میں ہم نے بات کی اب اگلی ہم جو ہے اس کی زیادہ جامعہ کی اگلی جو ورس ہے جو اس کے بارے میں ہم بات کریں گے جس کا مطلب یہ ہے کہ اے رسالت کا مقام یعنی کہ ہستیوں پر آپ پر درود و سلام اور اسی طرح رسول اور نبی میں فرق جو ہے وہ اس میں بیان کیا گیا ہے اور کہا جاتا ہے کہ احادیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ نبی اور رسول میں فرق ہوتا ہے الہی نمائندوں کی اکثریت انبیاء کہلاتی ہے جبکہ ان میں سے کچھ مقام رسالت پر بھی فائز تھے چنانچہ حضرت آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث نقل ہوئی ہے کہ ایک دفعہ حضرت ابوزر رضی اللہ عنہ نے جناب رسول خدا سے دریافت کیا یا رسول اللہ نبیوں کی تعداد کتنی ہیں آپ نے فرمایا ایک لاکھ چوبیس ہزار پوچھا ان میں سے رسول کتنے تھے فرمایا تین سو تیرہ رسول تھے پوچھا سب سے پہلے نبی کون ہیں فرمایا آدم علیہ السلام پوچھا کیا وہ رسول بھی تھے فرمایا ہاں اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے دست قدس سے خلق فرما کر ان میں اپنی روپ ہوں گی پھر آگے چل کر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے کتنی کتابیں نازل فرمائیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک سو چار کتابیں نازل فرمائیں اللہ تعالیٰ نے حضرت شیس علیہ السلام پر پچاس حضرت عدریس علیہ السلام پر تین تیس اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بیس صحیفے نازل فرمائے اور اللہ تعالیٰ نے توریت انجیل زبور اور قرآن مجید کو نازل فرمایا اس روایے سے نازل یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ نبی اور رسول میں فرق ہے نبی کا اطلاق عام اور رسول کا خاص پر ہوتا ہے علاوہ ذی کچھ نبی ایسے بھی تھے نبی ایسے ہیں کہ جن میں رسالت بھی جمع ہے نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں اور پھر جو مقام رسالت کے حامل ہیں وہ مقام نبوت کے بھی حامل ہیں جبکہ ایسا نہیں جو مقام نبوت کے حامل ہوں وہ لازمی طور پر مقام رسالت کے بھی حامل ہوں تو بعض محقین نے یہ بھی کہا ہے کہ رسول اسے کہتے ہیں کہ جو جدید شریعت لے کر آئے لیکن نبی کے لئے ضرورت نہیں کہ وہ نئی شریعت لے کر آئے نبی صاحب شریعت رسول کی تفسیر و تدبین کرنے والا ہوتا ہے لیکن اس نظریہ کو ہر لحاظ سے درست قرار نہیں دیا جا سکتا کیونکہ اس پر اعتراض ہو سکتا ہے ہر رسول جدید شریعت کا حامل نہیں ہوتا صاحب شریعت رسول صرف پانچ ہیں جیسا کہ ارشاد الہی ہے سورة شورہ میں اللہ تعالیٰ آیت نمبر تیرہ میں فرماتا ہے اس نے تمہارے لئے دین کا راستہ وہی راستہ مقرر فرمایا جس کا حکم اس نے نوک کو دیا تھا اور جس کی وہی ہم نے آپ کی طرف بھیجی اور جس کا حکم ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا تھا وہ یہی ہے کہ تم اسی دین پر قائم رہو اور اس میں تفرقہ نہ ڈالو بعض نے کہا کہ رسول صاحب کتاب ہوتا ہے چپکہ نبی نہیں اس میں بھی یہ یہ طراز ہے کہ رسول تین سو تیرہ ہیں مگر سب صاحب کتاب نہیں ہیں البتہ ناظرین اگر نبی کے معانی پر غور کریں تو مفہوم واضح ہو جائے گا نبی کو نبو سے لیں تو رفت و بلندی مراد ہے جبکہ نبی کو نبا سے لیں تو خبر مراد ہے یعنی نبی کا معانی یا رفیق المقام ہے یا خبر لے کر آگے پہنچانے والا بحر حال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام نبی کے مقام سے کسی بھی رسول کا جو مقام ہے وہ نبی کے مقام سے بالاتر ہے نبوت کے بعد رسالت کی منزل ہے نبوت رسالت کے لئے مقدمہ ہے وحی کے اصول تک نبی اور ابلاغ میں رسالت کی منزل ہے البتہ یہ بات ملحوظ خاطر رہے کہ ہر نبی ہدایت کرتا رہا اللہ کے پیغام کی ترویج اور تبلیغ کرتا رہا اس کا مطلب ہر اگز یہ نہیں ہے کہ فقط تین سو تیرہ رسولوں نے ابلاغ کیا اور باقی انبیاء ہاتھ پر ہاتھ دھرکے بیٹھے رہے البتہ دونوں کی ذمہ داری کا دائرہ ایک دوسرے سے مختلف ہے رسول کی معموریت خصوصی ہوتی ہے رسول کے ذریعہ سے تمام حجت ہوتی ہے اور جسا کہ سورہ بنی اسفرائیل کی آیت نمبر پندرہ میں اللہ تعالی اشارت فرماتا ہے ہم اس وقت تک کسی کو عذاب نہیں جیت دیتے جب تک ان کی طرف کسی کو رسول نہ بھیجتے رسول جو خوشخبری دینے والے آرڈر سنانے والے تھی اس لیے بھیجے گئے تاکہ ان پیغمبروں کے آج آنے کی بعد لوگوں کے لیے اللہ پر کوئی عذر باقی نہ رہے ناظرین آج جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری اربائین کی ٹرانسمیشنز ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم گاہے بگاہے آپ کو وہاں کا حال احوال بھی دکھاتے رہیں اور آپ کو بتاتے رہیں کہ آپ بھی شامل ہوتے رہیں ظاہرین کے ساتھ آپ کو بھی یہ لگے کہ آپ وہاں ہی ظاہرین کے ساتھ موجود ہیں اور یہ جو ایک احساس ہوتا ہے خود آپ کے بلائی دیکھتے ہیں کہ اس وقت یہ ہاں پر یہ ہو رہا ہوگا وہاں پر اتنے لوگ جمع ہوں گے والا کہ روزے کے قریب جانے کی کوشش کر رہے ہیں سب ان سے ملنے کی کوشش کر رہے ہیں سب اپنا سلام بھیج رہے ہیں تو آپ کو بھی آپ کو بھی اپنا آپ لگتا ہے کہ آپ بھی وہاں پر موجود ہیں اور ہیتائی ٹی وی کی پوری کوشش ہے کہ آپ کو یہ لائی فرانسمیشن دکھاتے جائیں لیکن جو ہے فی الحال ہم ہم کوشش کریں گے کہ موسفی بھائی جیسا کہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ وہاں پر ہر سال کی طرح موجود ہیں آج ہم کوشش کریں گے ان سے ہمارا کانٹیکٹ کر سکیں اور پوچھ سکیں ان سے کہ وہاں پر اس وقت کیا حالات ہیں کیا جاری ہے کیا ہو رہا ہے اور کس طرف کافلہ بڑھ رہا ہے اور کتنے لوگ وہاں پر موجود لگ رہے ہیں تو انشاءاللہ تھوڑی دیر میں ہمارا جو رابطہ ہے انشاءاللہ موسفی بھائی سے ہلو اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی آپ کو آواز آ رہی ہے جی ہم آن ایر ہیں موسفی بھائی تو آپ ہمیں بتائیے گا اس وقت آپ کہاں پر موجود ہیں اسلام علیکم و رحمت اللہ و بلداتو اس وقت ہم دربلال حدثہ میں موجود ہیں اور باب قبلہ سید و شہدہ حرم سید و شہدہ کی بالکل سامنے موجود ہوں اور ابھی ہم مشی کرتے ہوئے نظف سے کربلا کا سفر انجام دے کر ہمیں یہاں پر پہنچیں کلی اور یہ سارا جو سلسلہ ہے ابھی سمندر انسانی سمندر امنٹ رہا ہے کربلا کی طرف ابھی تو ابھی بھی یہاں پر تل لکنے کی جنگہ نہیں ہے مگر اگر دیکھا جائے جو کہ اور مختلف چینل دکھا رہے ہوں کہ اسکرین کو دکھا جائے تو انتاظہ ہو جائے گا کہ ابھی یہاں جتنے لوگ موجود ہیں اس کے چار گناہ پیچھے تشریف لا رہا ہے یہ ایک ایسی حقیقت ہے ایک ایسا معجزہ ہے ایک مطلب کہتے ہیں کہ مطلب انسانی ایک سہلاف ہے جو صحیح تو شہدہ کی جانب امنٹ رائے بھی دنیا جتنا چاہے اس کو بلیک آؤٹ کرے نہ دکھائے مگر ان سے روکا نہیں جائے گا اب یہ معاملہ نکل چکا ہے نئی سوال پائیں گے اس جذبے کو کہ دنیا کی سب سے بڑی پیس فل گیتھرنگ ہے جس پر کرونوں لوگ ہوتے ہیں ڈھائی تین کرون لوگ ہوتے ہیں جس میں سے ایک کے بھی زخمی ہونے کی مقدر ہونے کی کسی کے ساتھ ہیپننگ ہونے کی کوئی جو ہے وہ واردات یہاں پر نہیں ہوتی یہ ایک مثالی گیتھرنگ ہے اور یہ تمام اس کا تمام جو ہے صرف صرف سید و شہدہ حضرت ایمان حسین اب عبداللہ کی برکت کی وجہ سے ہے اچھا موسیقہ یہ بتائیے گا کہ آپ چونکہ ہر سال آپ کو یہ سعادت حاصل ہوتی ہے کہ آپ عربائین میں جاتے ہیں آپ نے نجف سے جو ہے وہ مشیبی سٹارٹ کی اور وہاں ووق کرتے ہوئے آپ یہاں تک پہنچے ہیں ووق کے دوران کے ذرا کچھ بتائیے کہ کیا مناظر تھے آپ نے کیا محسوس کیا کیا پچھلے سال کی نسبت لوگ کم تھے زیادہ تھے کیا صورتحال تھی ہم نے بیسے کی بغداد لینڈ کیا اور بغداد سے یہ سارے مناظر دیکھتے ہوئے نجف پہنچے تو تھوڑا سا میں اس کو بھی ایٹ کروں گا کہ پچھلے سال جب ہم آ رہے تھے تو نجف سے قبلہ میں تو یہی تھا لیکن اس دفعہ اور زیادہ تھا جو قابل تیت بات یہ تھی کہ بغداد سے نجف تک بھی موقعوں کی لائن تھی ہر جنگہ پر جو ہے وہ ظاہرین کے لیے زیافت کا انتظام تھا ان کے رہنے کا انتظام تھا کسی چیز کی خرد و نوش میں کھانے پیرنے میں کسی کی کوئی کمی نہیں تھی یعنی بغداد جو کہ کس خطر جو ہے محبت دھماکے ہوئے ہیں کس خطر افلالت تفریر رہی ہے مگر اس وقت اس خطر پور امن پوری رات ہم نے وہاں سے سفر کیا لیکنائر اور ہم نے دیکھا کہ پوری رات جلوز چل رہے ہیں وہاں سے لوگ پیدل آ رہے تھے اور ہر جگہ جو ہے وہ شاندار طریقے سے سے باعظمت طریقے سے باشکوک طریقے سے ظاہرین کی خدمت کے لیے انتظامات موجود تھے یہ تو میں نے کہ یہ سالک ایڈشتر میں نے چیز دیکھی پھر جیسے کہ آپ نے سوال کیا کہ نجف سے کربلا میں تو نجف سے کربلا میں تو بہت زیادہ رشے ہیں بہت زیادہ رشے اور آنے والے دنوں میں اور بڑھ لائے کہ ابھی پورا نجف نکلے گا بھی ابھی تو یہ وہ لوگ ہیں جو پورے دنیا کے مختلف علاقوں سے آئے میں وہ جو ہے وہ مشیق کر رہے ہیں مگر ابھی نجف اور ظاہری پہنچ رہے ہیں مستقل اور نجف والے آج سے چلنا شروع ہو رہے ہیں وہ یہاں شب عربین تک پہنچتے ہیں نجف خالی ہو جاتا ہے یہاں سے پہنچتے ہیں ابھی تو ایک احسانی سالہ پر جو منٹ رہا ہے ایسے منتاظر جو کہ ناقابل بیان ہے جو فیلنگز ہیں وہ ناقابل بیان ہوتی ہیں تبکہ کیا کام جو ہے وہ خدمت میں کیا کام انجاون نہیں دیا جا رہا ہوتا ہے جن لوگوں کے پہنچ زخمی ہو جاتے ہیں ان کے لئے پوری میڈیکل ٹیمز ہوتی ہیں ان کے پہروں کے چھارے پھارڈ ہیں ان کے پہر دبا رہے ہیں تبکہ میں آپ کیا کیا بتاؤں اور کیا کیا جو ہے وہ مطلب ایک بہت ہی ایک سپیسٹول جنرلی ہوتی ہے میں اب ہر لمحہ ہر قدم جو اپنی روح کے اندر ایک فرحد اور ایک تازگی کا احتاز کر رہے ہوتے ہیں اچھا مجھے بھائی یہ بتائے گا کہ چونکہ ظاہرہ کے مختلف جگہوں سے لوگ یہاں پر امام سے ملنے کے لئے آئے ہوتے ہیں زبانوں کا بھی فرق ہوتا ہے تو یہ کس طرح سے کمینیکیٹ کرتے ہیں آپس میں سب لوگ اور مختلف مصنوں کے لئے لوگ ہوتے ہیں یہ بہت اچھا زوال ہے زبانیں یقیناً اثر رکھتے ہیں یہ زبان استعمال ہی انسان کو ضرورت محسوس ہوئی کہ اپنی فیلنگ سے اظہار کرے اور دوسرے کو سمجھائے تو زبانیں بنیں مگر ایک زبان ایک زبان سید شہدہ کے عذا کی ہے سید شہدہ کی سید شہدہ کے مکتب کی اپنی ایک زبان ہے اس میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کو عربی آتی ہو فارسی آتی ہو انگلش آتی ہو اردو آتی ہو اور مختلف زبانیں آتی ہو اس کی اپنی ایک زبان ہے اور وہ یقیناً ہر شیعہ کو آتی ہے ہر موہل کے میں شیعہ بھی اس کو محدود نہیں کروں گا ہر موہل میں اہل ایت کو جو اہل ایت مصرم سے وابستہ ہے اس کو یہ زبان آتی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کو مقامی زبانیں آئیں عذاہ کی زبان آپ سمجھتے ہیں ایک باڈی لینگویج ہوتی ہے میں نے نہیں دیکھا کہ کسی کو کبھی کوئی پروگرم ہوئی ہو تو ابھی آپ اس وقت کس مقام پر ہیں اور آپ کا اگلا جو سٹپ ہے وہ کیا ہے ابھی جو ہے وہ ہم مزید پروگرامز کی طرح تیاری کر رہا ہے کیونکہ جتا زیادہ سے زیادہ وہ اس پرگام کو نشر کیا جائے اس کو تھیلہ رہا جائے ابھی ہم ایمان صلی اللہ علیہ وسلم ملکستان میں باقی قبلہ سے نردیق موجود ہے ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ علی بھائی آپ کا ہم آپ کو زحمت دیتے رہیں گے انشاءاللہ وقتاں فوقتاں جاننے کے لئے وہاں کے حالوں حالات اللہ تعالی آپ کو زدادہ فرمائے اور آپ کو سیحت و سلامتی کے ساتھ آپ واپس یہاں پر آئیں اور مناظرین کو بتائیں بلکہ اپنے پروگرام میں کیس طرح سے آپ نے کیا محسوس کی اور کیا وہاں کے جو آنکھوں دیکھا حال تھا وہ بیان کر سکیں بہت شکریہ آپ کا جی بہت شکریہ آپ کو اسلام جی ناظرین وہی آپ کو قدبارہ کہوں گی کہ ہماری کوشش کے اربائین کے مناظر بھی آپ تک پہنچائیں وہاں کے بدزبانی جو ہماری ٹیم وہاں پر ہے اس کی بھی آپ کو بتاتے جائیں کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے اور انشاءاللہ مزید آپ دیکھیں گے کہ ہمارے لائف پروگرام بھی آپ کو دکھائی دیں گے ہماری سکرین پر اور اب ہم بڑھیں گے دانش بھائی کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارے اگلی سیگنٹ پر کیا لے کر آتے ہیں جی ناظرین آپ نے بہت شکریہ سسرا آپ کا اور اہلی بھائی کی آپ نے گفتگو سنی وہاں پہنچے وہاں پہنچے ہیں وہاں پہ موجود ہے ہر سال کی طرح انشاءاللہ کوشش بلکہ ہم یہ بھی کریں گے کہ کلیب بھی شاید ناظرین کی خدمت میں پیش کریں گے نہیں کر پا رہے تو کلیب انشاءاللہ ہم پیش کریں گے اور وہی جیسے کہ ہم ارز کر رہے ہیں کہ کروڑوں کا سمندر ہوتا ہے ایک سالاب ہوتا ہے امام حسین سے عشق ہے لوگوں کا امام حسین سے محبت ہے لوگوں کی کہ وہ جوگ در جوگ اپنی معاملات زندگی کو ترک کر کے وہاں پہنچتے ہیں وڑنا ظاہر سی بات ہے کہ و انداز میں غیر سی باتیں کر رہا ہوں تو وہ وہاں نہیں جا پاتے لیکن لوگ اپنی لائف پا چھوڑتے ہیں وہاں پہنچتے ہیں اور یقیناً وہاں کچھ ایسی چیز ہے کوئی ایسی بات ہے کہ امام حسین کی شخصیت میں اللہ نے وہ محبت رکھی ہے کہ اس طرح کا اجتماع پوری دنیا میں جمع نہیں ہوتا جو کہ امام حسین کی محبت کے سبب وہاں جمع ہو جاتا ہے تو یقیناً یہ اللہ کا اس میں یقیناً ایک اللہ کی حکمت کار فرما ہے کیونکہ یہ سب لوگ اپنے خرچے سے اپنے جوبوں سے چھٹیاں لے کے اپنی مشکلات جتنے بھی کرونوں ناظرین کی ہم بات کر رہا ہوں جس طرح بھی پہنچتے ہیں تو یہ کسی طرح موبیلائز جیسے ہوتے ہیں اللہ ہی ان کو کرتا ہے اور اللہ ہی وہاں پہنچی نہیں ہے اس میں مختلف حضرات شامل ہیں اور میں شاید گروپ میں بھی دیکھتا تھا ہزائیت کے انہوں نے بخواہدہ اپنا اسٹوڈیو بھی چھوٹا سا شاید ماہ ترتیب دیا ہوا ہے تو بہرہ انشاءاللہ کوشش رہے گی کہ یہ لوگ شامل ہوں ہم آگے بڑھتے ہیں ہم یہ بتائیں کہ ناظرین قبر امام حسین پر حکمرانوں نے مختلف ادوار میں مختلف مظالم کیے ہیں اور جس کے سبت ظاہر سی بات ہے یہ تعداد جو ہے کم بھی ہو جاتی ہے کیونکہ جب وہاں ظلموں سے تم ہوتا ہے تو لوگ اس طرح نہیں جا سکتے جس طرح آج آزادیاں ہیں تو آج لوگ ایزیلی پہنچ جاتے ہیں لیکن ایسا بھی دور آیا ہے کہ لوگ اپنے ہاتھ کٹوا کے پیر کٹوا کے اور اپنے بچوں کو اگر پوری فیملی ہے تو کسی ایک کی قربانی دے کے بھی وہاں پہنچے ہیں تو ہم مختصرا ابھی یہ نفس المحموم میرے سامنے ہے اس میں سے کوشش کریں گے کہ آپ کے سامنے کچھ بیان کریں تو اس سے پہلے کہ میں یہ تھوڑا سا آپ کے سامنے بیان کروں میرے خیال سے ہم ایک مختصرا بریک کی طرف جاتے ہیں اور بریک سے جیسی واپس آئیں گے یہ آپ کے سامنے بیان کریں گے اس کے بعد ایک کلپ بھی انشاءاللہ آپ کے لئے کوشش کریں گے کہ ہم مہاربین کا آپ کو دکھائیں اور آپ کی کالیں بھی اس میں شامل کریں تو ابھی ایک مختصر بریک لیتے ہوں انشاءاللہ پھر بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں نظیم اکبر پھر آپ کو ویلکم بیک کہتا ہے اس پروگرام میں اور برکل اب بغیر کسی پنیدی گفتو کے بڑھیں گے ہم نفصل محمون سے آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں قبر امام پر حکمرانوں کے مظالم حکمرانوں کا آپ کی قبر انور پر ظلم و جور ابن عصیر نے کامل میں دو سو چھتیس جنگی کے واقعات میں کہا ہے اسی سال متوکل نے امام حسین علیہ السلام کی قبر اور اس کے اطراف کے مکانات اور گھروں کو منحدم کرنے کا کے لیے آنے سے منع کیا جائے لہذا اس طرف لوگوں میں منا دی کرا دی جس کسی کو تین دن کے بعد حسین کی قبر کے پاس ہم نے پایا تو اس کو ہم زمین کے نیچے کی بند کوٹری میں قیت کر دیں گے پس لوگ بھاگ گئے اور آپ کی زیارت چھوڑ دی اور آپ کی قبر کو خراب کیا گیا اور وہاں زراد کی گئی اور متوکل لئین بہت زیادہ حضرت علیہ اور ان کے اہلِ بیت سے بخص رکھتا تھا اور جس کسی کے بارے میں اس سے یہ اطلاع ملتی کہ وہ حضرت علیہ اور ان کے اہلِ بیت کو دوست رکھتا ہے تو اس کا مال اور خون بہانے میں لگا رہتا تھا اور اس کے ندیموں میں سے ایک جادہ مخنص تھا وہ اپنے کپروں کے نیچے اپنے پیٹ پر تکیہ باندھ لیتا اور سر ننگا کرتا جبکہ وہ گنجا تھا اور متوکل کے سامنے وہ رقص کرتا اور گانے والے گانا گاتے گنجا بڑے پیٹ والا مسلمانوں کا خلیفہ آ رہا ہے بنی امیہ اور دوسرے دشمنان علی میں مشہور کر رکھا تھا کہ حضرت علی ایسے تھے اور متوکل شراب پیتا اور ہستا تھا ناظرین یہ مسلمانی کتابوں میں وہ واقعات درج ہیں جو بن امیہ نے مولا علی کے خلاف وہ اپنے بوکس کا اظہار کرتے دیں برملہ کرتے دیں اور اسی طرح ان کی آل سے دشمنی رکھتے دیں یعنی کہ جو حسین جاتا تھا اس کو تہتے کیا جاتا تھا اسے کوٹشیوں نے بن کیا جاتا تھا انہوں نے حل چلوائے امام حسین کے روزے پہ زرات چلوائیں سب کچھ حج کی اس دنیا میں کم ہے بظاہر جبکہ ان کو 99% مسلمانوں کا ہونا چاہیے تھا تو وجوہات یہ جو خلیفت المسلمین رہے جو شدید ترین بوگز و عداوت رکھتے تھے اور اسی طرح ان کے پوری مشینریاں ہوتی ہیں اس کے نیچے پوری مشینریاں ہوتی ہیں اور وہ وہی پیغام پھیلاتی ہیں رہتا ہوں کہ صرف شکلیں بدلتی ہیں کردار وہی رہتے ہیں اور اللہ کی ہر چیز میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے یعنی کہ اگر آپ کو کچھ بھی کوئی بھی چیز دنیا میں ہو رہی ہے یعنی کہ اگر بارش کا قطرہ بھی ٹپک رہا ہے تو بے سبب نہیں ہے اس کے پیسے کوئی نہ کوئی حکمت ہے یقینا جب اللہ کی کنٹرول میں ہے ہر چیز تو ممکن نہیں ہے کہ بارش کا قطرہ اپنی مرضی سے ٹپک جائے اس کے پیچھے بھی کوئی حکمت ہے اس کے پیچھے بھی کوئی calculation ہے یہ الگ بات ہے کہ ہم ان چیزوں کو نہیں جانتے لیکن ہر چیز کے ہو رہا ہے وہ calculated طریقے سے ہو رہا ہے کیونکہ اللہ ہر چیز پر قادر اور ہر کام جب اس کی مرضی سے ہو رہا ہے تو ممکن نہیں ہے کہ کوئی بھی چیز خود بخود ہو جائے تو ہر کام اس کے حکم سے ہو رہا ہے لیکن اس کی حکمت ہیں ہماری سمجھ سمجھ سے بالات رہیں تو موجودہ دور میں جو اس طرح بارشاہ ہیں ابھی بھی آپ نے دیکھا کہ اس طرح قتل کیا اور پھر اس کے پردے ڈالے جارہے ہیں یہ ہم نے پہلے بھی کہا تھا یہ طاقتیں کبھی نہیں چاہیں سب کے اپنے مفادات وابستہ ہیں تو اس کو ڈائیورٹ کر دیا گیا ہے اس ٹیم کی طرف اور ٹیم سے کہیں اور اس طرح وہ کلین چٹ لے کے نکل جائیں گے اور یہ ہوتا ہے کہ جب عوام غافل ہو عوام بیدار نہ ہو تو وہ اس طرح کی چیزوں کو ایسا ہی قبول کر لیتی ہے ورنہ وہ پھر اس کی تہہ میں جاتی ہے اور جانتی ہے کہ ایسا کیوں ہے اور کس وجہ سے ہے تو مسلمانوں کا بھی یہی حل رہا کہ جو خلیفت المسلمین تھے اس وقت بنو مئیہ کے بنو عباس کے یہ اہل بیت کے بارے میں اس قسم کی حرکتیں کرتے تھے جو عام لوگ تھے وہ ظاہر سی بات ایک واجبی سا ان کا تعلق ہوتا ہے دین کے ساتھ وہ اسی چیز کو حق سمجھتے تھے اور اسی بات کو صحیح سمجھتے تھے اور یہ سلسلہ نسل چلتا رہا یہاں تک ساٹھ سال تک سلسلہ جاری رہا کہ عمر بن عبدالعزیز جو کہ ایک نسبتا بہتر خلیفہ شمار ہوتے ہیں انہوں نے اس ترسم بد کے اوپر پابندی لگائی اور اس سلسلے کو ختم کیا جو مولا علیہ اور اہل بیعت کی شان میں کیا جاتا تھا ناظرین میں آگے بڑھتا ہوں اور متوکل شراب پیتا اور ہستا تھا اس خبیث نے ایک دن یہی کھیل کھیلا جبکہ المنتصر میں بھی موجود تھا تو اس نے زیادہ کی طرح اشارہ کیا اور اسے دھمکی دی تو اس کے خوف سے خاموش ہو گیا تو متوکل نے کہا تجھے کیا ہو گیا اس نے کھڑے ہو کر بتایا تو المنتصر نے کہا اے امیر جس کی ایک کتہ نکابی کرتا ہے اس سے لوگ ہستے ہیں وہ آپ کا چچہ ذات بھائی اور آپ کے خاندان کا بزرگ اور اسی سے آپ کا فخر اعزاز ہے اگر آپ چاہیں تو خود اس کا گوش کھالیا کرو لیکن اس کتے اور ان خنزیروں کو نہ کھلائے کرو تو متوکل نے گانے والوں سے کہا مل کر گاؤ نوجوان کو اپنے چچہ ذات کے معاملے میں غیرت آئی حالان کہ وہ جوان اپنی ماں کی شرم گاہ میں ہے یہ اس کا ترجمہ ہے جو وہ گانا گارے تھے ان ازباب میں سے یہ بھی تھا جن کی وجہ سے المنتصر نے متوکل کے قتل کو حلال قرار دیا اور ابو الفراج نے مقاتل طالبین میں کہا ہے کہ متوکل بہت ہی زیادہ سختی سے آل ابو طالب کو لطارتا تھا ان کی جماعت پر بہت سختی سے پیش آتا ان کے معاملات میں اعتمام کرتا ان پر شدید ضبط غضب اور کینہ بدگمانی رکھتا اور انہیں متاہم کرتا اور اس کے وزیر عبید عبید کیا کہ اس سے پہلے کہ بنی عباس کے خلفہ میں کوئی بھی نہ پہنچا اور ان میں سے ایک حسین کی قبر مبارک کو خراب کرتا اور اس کے آثار کو مٹاتا اور ظاہرین کے تمام راستوں پر نگہبان اور چوکی دار مقرر کرنا کہ جس کسی کو آپ کی زیارت کرتے دیکھ لے قبر کو خراب کرنے کا سبب یہ تھا کہ بعض گانے والیاں متوقع کے خلیفہ بننے سے پہلے اس کے پاس اپنی لڑکیاں بھیجا کرتی تھی جو اس کے شراب پینے کے وقت گایا کرتی نہیں جب وہ خلیفہ ہو گیا تو اس کی مغنی آیا یعنی گانے گانے والی کے پاس کسی کو بھیجا تو اسے معلوم ہوا کہ وہ غائب ہیں اور وہ امام حسین کی زیارت پر گئی ہوئی ہے پر جلدی واپس آگئی اور ایک لڑکی نے متوقع کے پاس بھیجا جس سے اس سے زیادہ الفت تین تو متوقع نے اس لڑکی سے پوچھا تم لوگ کہاں تھے تو اس نے کہا میری کرتا چلوں جیسے کہ امام حسین سے ہم یہی کہتے ہیں کہ ہر انسان کی محبت ہے چاہے وہ بہرحال بظاہر گناہوں میں بھی جکڑا ہوا ہے لیکن بہت سارے لوگوں کی محبت ہے اور ہم یہی پچھلے پروگرام میں بھی کہتے رہے جب وہاں جو بھی لوگ جائیں گے کہ جو ظاہر سی بات ہے اتنے باعمل با تقوی با پریز گار یا ان کا کاروبار یا ان کا لیندین یا ان کی بہت ساری چیز ہیں شریعت اسلامی کے مطابق نہیں ہوں گی تو یقیناً وہ جائیں تو سب سے بڑی چیز جو وہاں سے لے کے آئے وہ وہی لے کے آئے کہ جو ان کو صراط مستقیم پہ لے آئے جو ان کو امام حسین کے راستے پہ لے آئے جو ان کو صحیح اسلام کی طرف لے آئے جو کہ ان کو حکم خداوندی کی طرف لے آئے اور یہی سب سے بڑی عنایت ہوتی ہے کسی بھی انسان پہ اگر وہ یعنی کہ حج کا بھی یہی فلسفہ ہے کہ اگر وہ حج سے پلٹتا ہے تو گناہوں سے پاک ہو کے پلٹتا ہے اور اگر وہ ان گناہوں کو ہمیشہ ترک کر دے تو اس کا حج مضبول ہوتا ہے یہی اس کی نماز کا بھی یہی ہے اگر نماز برائیوں سے روکتی ہے اگر انسان کی نماز قبول ہو رہی ہو تو انسان گناہ ختم کر دیتا ہے تو یہی مصداق بلکل زیارت امام حسین کا بھی ہے کہ جو انسان زیارت امام حسین سے پلٹے اگر وہ اپنے گناہوں کو ترک کر دے گناہوں کو چھوڑ دے تو یقیناً امام حسین نے اس کی حاضری کو قبول کیا ہے اور یہ جو واقعہ ہیں بیان کر رہا ہوں اس میں یقیناً اس نے ایک بہانہ بنایا تھا ورنہ حج ہر مسلمان کا وہیں خانہ کعبہ میں ہی ہوتا ہے اور زیارت کے میاں مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں اس کا اپنا عجر و ثواب ہے بہت زیادہ عجر و ثواب ہے لیکن حج تو وہی آیام حج میں ہوتا ہے لیکن اس نے بہانہ بنایا تاکہ اس کے عطاق سے بچ تک اس ظالم شرابی خلیفت المسلمین کے عطاق سے بچ تک جس کے سامنے یہ گایا کرتی تھی اور وہ شراب پی کے اور لڑکیاں وہاں ناچا کرتی لیں تو اس نے یہ بہانہ بنایا تو اس نے کہا کہ ماہ شابان میں تم نے کہا کہہچ کیا اس نے کہا حسین کی قبر کا تو غصے سے آگ بگولہ ہو گیا اس کی مالکہ اور سردار کو بلا کر قید کر دیا اس کا مال و دولت بھی ضبط کر دیا اپنے ساتھیوں میں سے ایک شخص جسے ویزچ کہا جاتا تھا جو یہودی تھا پس مسلمان ہو گیا تھا اسے بھیجا حسین کی قبر کی طرح وہ اسے حکم دیا کہ آپ کی قبر پر حل جوتیں اور اس کے آثار مٹائیں اور جو کچھ اس کے گرد و اطراف میں تھا اسے خراب کرے پس وہ اس مقصد کے لیے گیا اور اطراف میں جو کچھ تھا اسے خراب کیا اور آپ کی قبر پر جو امارت تھی اسے گرا دیا اور قبر کے گرد تقریباً دو سو جریب زمین میں حل جوتے جب آپ کی قبر تک پہنچا کوئی آگے نہیں بڑھتا تھا پس یہودیوں میں سے کچھ لوگوں کو لے آیا جنہوں نے اسے خود اور اس کے گرد پانی جاری کیا اور ہتھیار بن افراد بٹھائے جو چوکیوں کے درمیان ایک میل کا فاصلہ تھا کوئی ظاہر آپ کی زیارت نہ کرتا مگر یہ ہے کہ اسے پکڑ کر اس کے پاس بھیج دیا جاتا ناظرین یہ واقعات بہت طویل ہیں ہمارا یہ سلسلہ چلتا رہے گا آپ کو ہم اس کی طرف راگب کر رہے ہیں اگر کوئی شخص یہ پڑھنا چاہے نفس المحموم میں یہ سارے واقعات درج ہیں میں آپ کے سامنے وہاں سے پیش کر رہا ہوں اس طرح ہے کہ ظلم و ستم بہت ہوتے رہے ہیں امام حسین کی زیارت کو ظالم حکمران ہمیشہ روکتے رہے ہیں اسے ہی نہیں اس زیارت کی فضیلت بھی اتنی ہی زیادہ وارد ہوتی رہی ہے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آئیمہ نے اس کی بہت تعقید کی کیونکہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اگر کربلا کو فراموش کر دیا جائے گا اگر امام حسین کی زیارت کو امام حسین کے روزے کو امام حسین کو خدا نہ خواستہ فراموش کر دیا جائے گا تو اسی طرح کا اسلام پھر دنیا میں رہ جائے گا جو یہ خلیفت المسلمین اپنے اپنے باشاہتوں میں اپنے اپنے تختوں سے دنیا کو دینا چاہ رہے تھے یعنی کہ وہی یزید کی یہ ساری نسل میں کہتا ہوں اس وجہ سے کہ یہ اس کے افعال میں اس کی نسل ہے یہ وہی کام تھے جو یزید کرتا تھا جس کے لیے امام حسین نے قربانیاں دی کیونکہ وہ بھی شراب کو حلال سمجھتا تھا وہ ہی مختلف اس طرح کے فسک و فجور میں مبتلا تھا یہی اس کے تمام آنے والے بات کے حکمران بھی کرتے رہے لیکن حسین علیہ السلام نے یزید کو ایک گالی بنا دیا اور اس جیسے تمام افراد کو ایک گالی بنا دیا تو آج کے بھی عیاش عرب حکمران یہی سارے کام کرتے ہیں لیکن کیونکہ امام حسین کی اس کربلا کی وجہ سے مسلمانوں میں وہ ہمیت ہے وہ غیرت ہے وہ حقیقی اسلام باقی ہے کہ اب وہ کھلنم کھلا یہ کام تختوں میں بیٹھ کے نہیں کر سکتے لیکن آپ یوٹیوب پہ جائیے ان کی عیاشیوں کی ویڈیو دیکھئے اور مختلف سورسز پہ جائیے چاہے وہ بہت چھپ چھپا کے کرتے ہیں لیکن دنیا جانتی ہے دنیا کا بچہ بچہ یہ بات جانتا ہے کہ یہ عرب حکمران جو اپنے آپ کو اسلام کی مقدس ترین سرزمین کا حکمران کہتے ہیں یا ان کے ایلے چیلے جو ارد گرد کے عرب حکمران ہیں جو اپنی سلطنتوں کو ان کے ذریعے بچائے بیٹھے ہیں یہ سب کس قسم کے عیاش ہیں ان کی شہزادیوں کے کیا کیا مسائل آتے رہتے ہیں وہ بھی یہاں کی ویوین بیٹش میڈیا کی بھی زینت بنتے رہیں کہ کیا کیا حرکتیں ان سب کی رہتی ہیں تو فقط امام حسین کی یاد کو تازہ رکھنا یہ کربلا کو تازہ رکھنا عربین کو تازہ رکھنا اس کا اہم مقصد یہی ہے کہ وہ اسلام باقی رہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وسلم نے پہنچایا لوگوں تک وہ حکم الہی باقی رہے اور آج یہی وجہ ہے یہی یادیں ہیں یہی کربلا ہے یہی وہ میسج ہے جس کی وجہ سے چاہے وہ کسی بھی فرقے میں ہو چاہے وہ اس بات کا ادراک کرے نہ کرے لیکن یہ امام حسین کی قربانیوں کا ہی صدقہ ہے کہ آج ماں بہن کی عزت باقی ہے یہ امام حسین کی قربانیوں ہی کا صدقہ ہے کہ آج اسلامی وہ اقدار باقی ہیں کہ جو یزید اور اس جیسے جتنے حکمران آتے رہے تختوں کے اوپر وہ سب کو طبعہ اور پامال کرنا چاہتے تھے یقینا اگر خدا نخواستہ میں کوئی گناہ کرتا ہوں میں اسلام کی کوئی آثورٹی نہیں ہوں ٹھیک ہے وہ میرا فرد واحد شمار ہوگا ٹھیک ہے بہت برا امپیکٹ پڑے گا لوگوں کے اوپر جو یہ جانتے ہیں کہ مسلمان ہو کے کام کرتا ہے لیکن وہ میرا فرد واحد کا فیل ہوگا لیکن اگر کوئی خلیفت المسلمین کی جواب بیٹھ کے یہ ساری چیزیں کر رہا ہو کہ لڑکیاں اس کے سامنے ناچ رہی ہو اور گانے گار ہی ہو شرابیں پی رہا ہو تو پھر کون سا اسلام آگے پھل رہا ہے یہ باقی کا صدقہ ہے اسی میں امام حسین کو وارث انبیاء بھی کہا جاتا ہے کہ آدم سے لے خاتم تک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 تک تمام انبیاء کی محنتوں کو امام حسین نے بچایا اور یہی وجہ ہے جو ہم کہہ رہے تھے کہ آج لوگ جوگ درجوں میں ایک ٹی وی چینل کے اوپر ایک سنی ظاہر کا دیکھ رہا تھا ان کی اتنی بڑی داری دی اور ایک بوڑے ظاہر تھے ہو سکتا اور ناظرین نے نہیں دیکھا ہو وہ سن سے ایران ایران سے پھر عراق کے راستے پر گامزن تھے صرف محبت امام حسین علیہ السلام میں ان جیسے کتنے ہزاروں ظاہرین ہوں گے کہ جو اس بظاہر جو شیعہ مکتب کہلاتا ہے اس سے تعلق نہیں رکھتے لیکن امام حسین کی محبت میں وہ اس طرف گامزن ہے امام حسین کے روزے کو سلامی پیش کرنے کے لیے جا رہے ہیں یہ کس وجہ دلوں پہ قائم ہے کہ لوگ اپنا گھر بار چھوڑ کے اپنی زندگی چھوڑ کے کرونوں کی تعداد میں وہاں پہنچ جاتے ہیں اپنے پیسے خرچ کر کے وہاں پہنچ جاتے ہیں کس وجہ سے صرف اس محبت کی ویعہ سے جو اللہ نے ان کے دلوں میں ڈالی ہے اور یہ اللہ ہی سے جو جو وابستہ ہے وہ زندہ ہو گیا یہ سب اللہ تعالی کی مشیعت ہے اسی وجہ سے کیونکہ حقیقی اسلام اگر کسی نے بچایا تو امام حسین نے بچایا قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد علام اقبال نے کہا تھا دی پناہ دین و دین چشتی نے کہا تو اسی طرح دنیا کے مختلف فلسفر دنیا کے مختلف انٹلیکشول دنیا کے مختلف بڑے بڑے حکمران عودوں پہ پہنچنے والے لوگ دنیا کے بڑے بڑے جنہوں جد و جہد نے کری نیلسن منڈیلا جیسے مختلف رائیٹر شیکس جیسے مختلف لوگ جو بھی غور و فکر کرتے ہیں وہ امام حسین کی مدہ کیے بغیر نہیں رہتے چاہے ان کا تعلق اسلام سے ہو یا نہ ہو جو بھی اس بات کو سمجھتا ہے وہ اس سے غافل نہیں رہتا اور جو غافل ہے اسے ہوش میں آنا چاہیے اگر وہ مسلمان بھی ہے اور اسلام کی اتنی بڑی ہستی سے بے خبر ہے جو کہ جنت کے سردار بھی ہیں تو اگر وہ جنت میں جانے کا خواہش مند ہے تو پھر اسے امام حسین کی طرف آنا چاہیے کسی بھی انداز میں امام حسین کے دشمنوں کی طرف نہیں جانا چاہیے وہ غلط لوگ جو یزید کو رضی اللہ کہتے یعنی کہ اس کی بھی عزت بڑھانا چاہتے ہیں تو یقین اسلام کے دشمن ہیں کیونکہ ایک جگہ دو چیزیں حق اور باطل جمع نہیں ہو سکتے اگر حسین سراپا حق تھا تو یزید سراپا باطل تھا اگر آپ کو حق کا ساتھ دینا ہے تو باطل سے بیزاری اختیار کرنی پڑے گی اور یہی اصل تبرہ ہے تبرہ کسی گالی گفتار کو نہیں کہتے تبرہ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ بیزاری اختیار کرنا یعنی کہ اگر ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ تو یہ بھی ناظرین تبرہ ہے کہ ہم نہیں مانتے کسی گو سوائے اللہ کے تو ہمارے تبرہ اور تبلہ کا حکم دیا ہے وہ اہل بیت کی صیرت سے واضح ہے تو جو دشمائی دین ہیں ان سے بیزاری اختیار کرنی چاہیے دوری اختیار کرنی چاہیے اور جو دوست داران دین ہیں ان سے محبت اختیار کرنی چاہیے ان کی ولا اختیار کرنی چاہیے یعنی یعنی ہماری بہن کی طرف جاتے ہیں ٹھیک ہے ہم جو پروگرم اپنا کانٹین کرتے ہیں اور ہمارے کالرز ہمارے ساتھ شاہر ہونا چاہیں گے ان کے لیے جو ہماری نمبر ہے وہ سکرین پر دیر دکھائیں گے اور کالرز چاہیں تو کال کر سکتے ہیں اپنی محبت کا محبت ہر مومن اور مومنہ دل میں محبت ہر وقت ہی پائی جاتی ہے لیکن چونکہ یہ دن اس طرح کے ہوتے ہیں جو شذبہ خود با خود پیدا ہونے لگتا میں سمجھتا ہوں کہ یہ چھوٹے سے جگہ پر چھوٹے سے شہر میں کروڑوں زائرین کا موجود ہونا یہ یزیدیت کی موہ پر ایک تم آچہ ہے جو بتا رہے تھے کیا کیا ظلم و ستم ڈھائے گے جو زائر جاتے تھے مولا کی قبر تک پہنچنا چاہتے تھے جو مولا کے روزے تک پہنچنا چاہتے تھے ان کے اوپر کیا ظلم و ستم نہیں ڈھائے گے تو میں آپ جاتی ان کو بتانا چاہیے کس طرح ایک طرف ہم دیکھتے ہیں ان کے مقابلے بے حسین جیسی شخصیت ہے ایک طرف ہم دیکھتے ہیں ان کے مقابلے بے امام زین العبدین جیسی شخصیت ہے یعنی جو دعاوں کے اتنے خوبصورت زخیرے دے رہے ہیں اور ایک طرف یہ بد کماش عیاش لوگ ہیں تو مقابلے بے مقابلے بے آپ کو پرسا پیش کرتے ہیں سبا میں پرسا پیش کرتے ہیں امام احسین کا دعا کی کل میرے بات کی آج میرے دعا بھائی تک آپ سب لوگوں کی دعا یں جن لوگوں نے کہیں تھی پہنچ کی ہیں اب اگر کوئی اور بھی ہمیں بتانا چاہتے ہیں اپنا نام تو ابھی بتا سکتا ہے جی آپ کی میں اسی طرح جیسے آپ نے کہا تھا ویسے ہی پہنچ آدھی ہے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کی بہت شکریہ آپ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ جلی کال شامل کر لیتے ہیں جی اسلام علیکم جی کون بہن کان سمار ساتھ ہے جی 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 مولا سان اسلام بی ستھ ختم میں اور شکریہ بلا کی جی می 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 را جلی سلام قبول اللہ اللہ سلی محمد محمد وجل فارج ہم سلام شکریہ سلام شکریہ بہت شکریہ بہت ختم بہت اللہ کی جی اللہ محمد صلی اللہ محمد 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 صلی اللہ محمد آپ کو بھی اس کا جائے خیال دے اور میرے سکتے ہیں مولا سینکھ کا اور تمام شہدائی کربلا کا خام زمانوں کے خدمت میں آپ سابعملین مومنوں اور خدمت میں اللہم سالی اللہ واضحارہ واضح 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 اگلی کام شامل کرتے ہیں جی اسلام علیکم سلام علیکم بجائے 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 موضوع علیکم بجائے سلام علیکم بجائے دیکھیں یہ ایک پیسفل چیز ہم کر رہے ہیں ہم فٹبال بنا کے سروں سے نہیں کھیل رہے ہیں ایک پیسفل چیز ہے اور اپنا اتجاج کر رہے ہیں یہ تکفیری سوچ کی اکاسی کرتی ہے کہ میرا اسلام آپ دیکھیں ہم تمام مسلمانوں کو تمام صرفوں کو انکلوڈنگ آپ کو بھی ہم مسلمان مانتے ہیں ہم کہتے ہیں آپ مسلمان ہیں ٹھیک ہے لیکن تکفیریت یہ ہوتی ہے کہ میں صرف اپنے آپ کو مسلمان مانوں باقی جو بھی ہیں ان کو کافر مانوں میں اپنے آپ کو مسلمان مانتا ہوں لیکن آپ نے ہر کیز علیہ دا کر دی ہے دنیا کے ڈیڑھ ارب مسلمان علیہ دا ہے آپ رہو علیہ دا ہوں ایسا نہیں آپ کو یعصر بھائی آپ صحیح بولیں آپ کو جو مزاروں بے اہل سنت جاتے ہیں ان سے اختلاف ہے آپ نے یادر مختص کا ہے آپ سے اختلاف ہے کہ نہیں آپ کسٹایت کرتے ہیں بلکل ان سے آپ راضی خوش ہیں ہم جاتے ہیں لیکن یہ طریقہ جیسے ہم کیا تو باتیں ہوتی رہیں گی آپ جو حقیقت ہے وہ دیکھیں اہاں ہے سب کے سامنے آپ اگر جو آپ کا ایک پائنٹ آف یو ہے جو آپ کا مکتب ہے وہ بہت سائے لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہے تو اس کا فائدہ نہیں آپ کوشش کیجئے آپ کے اندر جو مسائل ہیں اگر آپ دیوبندی ہیں آپ سلفی ہیں آپ اہل حدیث ہیں جو بھی ہیں آپ کے اندر جو مسائل ہیں اپنے مسائل کی اصلاح کریں نہ کہ دوسرے چینل پہ جا کے آپ دس سال سے یہ کام کر رہے ہیں اور مطلب ایک آپ ہمیشہ آپ سے ریکویس بھی کرتے ہیں کہ آپ کوئی پوزیٹیو بات کریں اچھی بات کریں آپ کو لیکن وہی ہے چلیں بہت سارے دانش پھائی کالرز پیچھے دردار کرنے ہیں ہمارے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ صحیح ہیں جو کچھ کر رہے ہیں آپ کریں لیکن اپنے طور پر کریں اسلام کو بیج منہ لائیں آپ کے اسلام کو یہ پھر وہی تقفیریت ہے نا یہ تقفیریت ہے میرے بھائی چلیں چھوڑیں یہ نا ختم ہوگا بہت ہے یاسر بھائی میں تو کیا ہوگا ہے اچھا آپ ایک بات بتائیے آپ شیعوں کو مسلمان مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں ان کو شیعوں کو دیکھیں انہوں نے ہر چیز بدل دی ہے نہیں ہم کریں کہ آپ نے بدل دی ہے بتائیں نا پھر آپ ان علماء کو بھی بتائیں امام حسین جو کلمہ پڑھتے ہیں کہ ہم وہی کلمہ پڑھتے ہیں آپ دیکھیں آپ بات کو آپ کہیں اور لے گئے ہیں بات کو کہیں اور لے گئے ہیں کہ امام حسین کون سا کلمہ پڑھتے ہیں نہیں تو میں تو بیسک کو آپ کو بتا رہا ہوں نہیں تو آپ تاریخ سے ثابت کریں امام خومینی والی شیعہ مذہب کو اور جو آپ دکھا رہے آئے تو میرا سہین چلیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے چھوڑیں دانش بھائی ان کیا بحث کرنی ہے چلیں چھوڑیں آپ جیسے خوش رہتے ہیں خوش رہیں ہم جیسے خوش رہتے ہیں ہمیں رہنے دیں آپ جیسے خوش رہتے ہیں رہیے چھوڑیں آپ اپنی ڈیوٹی آپ بھی اپنی ڈیوٹی مہرحل کر رہے ہیں اللہ السلام علیکم ان کو چھوڑیں دانش بھائی جی آپ لائیو ہیں پروگرام میں خوش آمیر کہتے ہیں میرا نام معصومی نکوی ہے میں روش جیسے بات کر رہا ہوں جی جی تو میرا ابھی میں ایک آل سن رہا تھا اربائین کی آپ ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام کر رہے ہیں اور اربائین پہ آپ دکھا رہے ہیں تو یہ دوشیاسر بھائی ہیں ان کی ہردھرمی کو دیکھ کر مجھے مجھے دکھوا اس لیے میں نے ایک آل کی میں ایک پروگرام دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ خدا کا دین جو ہے وہ اصولوں کا مجموعہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے لوگوں تک پہنچا ہے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہتر دین نہ کوئی سمجھ سکتا ہے نہ کوئی جان سکتا ہے ہمیں کوئی چونہ سو سال بعد ایک ہندو سے مسلمان ہونے والا انسان ہمیں وہ دین نہیں بتا سکتا جو رسول اللہ نے نمیت بتایا رسول اللہ نے انسان جو ہے وہ حضرت آدم ایک سٹیپ پیچھے چلوں گا حضرت آدم جنت میں اللہ نے ان کو جنت سے نکالا اور دنیا پہ بیجا اور اس کے بعد تغمبر بیجی کہ انسان کو راستہ بتاؤ کہ واپس جنت جانے کا طریقہ کیا ہے ہمارا جو دین ہے وہ پورا ہمیں یہ بتاتا ہے کہ آپ نے جنت میں کیسے جانا ہے بشمول یاسر بھائی کہ لاکھوں لوگ پورا دن کوشش کرتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں چنمیت چانے کے لئے اسی جنت کی سرداری اللہ اور اس کے رسول نے حسین کو دے دی اب جو بھی جنتی ہوگا جس کے دل میں جنت کی خواہش ہوگی وہ امام حسین علیہ السلام کے ذکر سے خوش ہوگا آپ دیکھیں کہ جب بھی آپ امام حسین کا ذکر کریں گے یہ لوگ مختلف بہانے لے کر آئیں گے اب جو ویڈیو چل رہی ہے اس میں خواتین باپردہ ہیں اور وہ سارے امام حسین کے حرم کی طرف جا رہے ہیں اس میں کیا غیر شریعی ہے اس میں کیا غیر اسلامی ہے اس میں کیا کچھ ہے یہ صرف اور صرف بھوگز اہل بیعت ہے جس کو جو مختلف بہانوں سے ظاہر ہوتا ہے اس کو کلیر کٹ میں ہی کہیں بلکل آپ کی بات میسیج پہنچ گیا سبتر اور کچھ آپ کہنا چاہیے جی آپ کہہ رہے ہیں کچھ اپنا آخری جی میں اسی یاسر بھائی کو کہتا ہوں کہ جو دین آپ نے لوگوں کو دکھایا ہے جس دین کو آپ کہتے ہیں کہ اس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے وہ دین تکفیریت ہے اس کو اسلام ہم کہتے ہیں تو اسلام سے نہ جوڑو بہت شکریہ ایک آخری تعلام میرا وہ یہ ہے کہ امریکہ کے دات سب سے زیادہ مسلمان جن تنظیموں نے شہید کیے ہیں وہ لوگ سارے یاسر بھائی کے ہم مسلک کے لوگ ہیں ٹھیک ہے آپ بھوکو حرام سے لے لیں دائش سے لے لیں تاریخ طلبان پاکستان چندلہ دائش زیپہ صحابہ یہ سارے لوگ وہ لوگ ہیں جو یاسر بھائی کے ہم مسلک ہیں ان لوگوں نے مسلمانوں کو شہید کیا اور مسلمانوں کا ختل و غیرت کیا اگر یہ لوگ اپنے اندر جو ہے اصلاح کریں اور دوسروں کی بدت کو چھوڑیں اور اپنی اندر جو ان کے اندر تکفیریت پائی جاتی ہے اس کی طرف توجہ دیں تو بہت کام آسان ہو جائے گا اور یہ تکفیریت اور خارجیت اسی لئے پیدا سید سید شباب اہل جنہ ہیں میرے دونوں فرزن جوان جنت کے سردار ہیں اور یقین وہی بات چلیں آپ کال آگے لے لیں سلام لکھو سلام آپ کو دو بات آپ پہلی بات یہ ہے کہ یاسر کی کال آئے تو یہ نا کہا کرو کہ یاسر بھائی آپ ایسی بھائی 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 یہ سوالوں کا جواب نہ دو یسی تیسی بات ہمیں میں صرف جانتا ہوں کہ اسلام زندہ آتا کربلا کے بات آؤ میں بتا ہوں کہ اسلام زندہ ہوا کربلا کے بات یاد ید نے کہا کہا تھا جب قیدی کر کے لے سوالوں کہا کہ بنو آشم کا ڈھو گا یا کو اسلام اتر ہے اسلام پہ یزید تا ختم ہو رہا تھا اس یزید نے اسلام کو کربلا میں ختم کر دیا تھا اپنی طرف سے وہ کہہ رہا تھے میرے بڑے آج ہوتے تو خوش ہوتے اسلام کو اس نے ختم کر دیا تھا یہ امام حسین اللہ اسلام تھے جنہوں نے کربانی دی اور اسلام آج قیمت تک زندہ کر دیا اس کے بعد اسلام کیسے زندہ اور ہوگا یہ امام حسین کا سب سے بڑا کار نام ہے کہ انہوں نے اپنی جان دے اسلام بچائے اور اسلام کو زندہ کر دیا اور ہمیشہ کے لئے زندہ شہید کر کے تو اسلام کو پچاننا تو امام حسین کو پچانو اسلام تمہیں نظر آئے گا اور یزید کی طرف بیٹھ باتیں سا کرو گے تو یزید کا اسلام تو وہ ہی ہے جو تمہارے سامنے ہے یزید نے پھوپی پادر کی تھی گھر میں اور جوان ہوگی تو اس کا ارادہ تھا کہ اسے شادی کرے تو اسلام میں وہ منع تھی تو اس نے مولوی کٹھے کی اس قسم کے مولوی سے جو آج کل ہیں انہیں کٹھا کر کے کہ میں اسے شادی کرنا جاتا ہوں فوپی سے انہیں کہ اسلام میں جایز نہیں ہے تو اس نے پھینڈی لگائی ہوگی یا کچھ کیا بھائی بات یہ ہے کہ ہم دیکھیں جی ہم آئے میں گھر میں درست پھال ہے وہ درست کا فال جوان ہوگیا اب اس کا فال مجھ پہ جائز ہے کہ یہ حرام ہے تو اگر فال توڑنے سے بھولا یا چھلکا گرے تو حلال ہے اگر خون گرے تو وہ حرام ہے اس نے پھر مہجمیوں کو پھینٹی لگائے گی جو نے کیا لکھ دیا مجھے جواب کیا آگیا تو جو اپنی ماں بین پھوپی ماسی کو بھی اپنے زیر استعمال لیانا چاہتا تھا جس نظر میں ماں بین بیٹی کو عزت اترام نہیں تھا تو کیا امام حسین اللہ 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 بہت شکریہ زیادہ قدر کیا کی بات کرتے آگے از امام حسین کے پاس اکرام ختم ہوگیا امام حسین کے امام حسین کے انہوں نے توہ کرنے کی کوشش کی جس کو امام حسین مدیلہ سے لے کے چونہ سمیلگا سفر کیا اور بے غور افن لاس کیا اپنی میدار میں چھوڑ جو کلمہ پڑھ گھر کٹے گھر کٹے گا بھاڑے گا اسلام اپنے گھر لے جاؤ اسلام وہ امام حسین لے جاؤ بہت شکریہ 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 دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ ایک تو حجت تمام کرنی ہمارے اممہ کا بھی طریقہ رہا ہے دوسرے عمل بے معروف ونہین المنکر کرنا واجب ہے اس کا ہمیں حکم ہے تو وہ چیزیں ہم کرتے ہیں لیکن ہم تاریخ کی طرف نہیں جاتے یہ کتابیں بھری پڑی ہیں جو نقصی صاحب بیان کر رہے ہیں میں بھی آپ کو سنا رہا تھا یہ بھری پڑی علماء سے درسال سے کر رہے ہیں بحث ہمارا یہ مقصد ہے ان کو تھوڑا سا کھول کرنا اور اقلی اور منطقی باتوں سے ان کی بات سے بات کرنا کی کیا چاہتے ہیں اور کیوں چاہتے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کا فرقہ واضح ہو گیا کہ ان کا کیا مسئلک ہے وہ ان کی سمجھ میں آرہا پہلے تو اس لپیٹا جا رہا تھا جو کہ جائز نہیں تھا ہو سکتا ہے میں تو یاسر بھائی کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں ہو سکتا کہ پیڈ ور کروں ان کا کام یہی ہو کہ انہوں نے یہ بیوٹی انجام دینی ہے اور یہ کام میں دیکھ چکا ہوں جیسے میں مثال بھی دے چکا آپ پہلے میں ایسے لوگوں سے بات بھی کر چکا ہوں جن کی ڈیوٹی ہیں جن کی نوکریاں لگی ہوئی ہیں کہ ان کو تنخواہ اسی بات کی پیسے اس بات کے ملتے ہیں کہ وہ یہ کام کریں اور مختلف محضو پر کام کریں جیسے کہ سسٹر آپ بھی کہ بلین سوک ڈالرز اس میں استعمال ہوتے ہیں تو اس سے ہمیں جذبات مشتہل نہیں ہونا چاہیے یہ بھی دیکھیں آپ بات کھٹی ہوں کہ آپ نے غور کیا ہوگا کہ یاسر بھائی کے پاس کوئی صالد پوائنٹ نہیں ہوتا آپ ان سے پوچھ لیجئے کیوں ہے تو وہ نہ حدیث سنا سکتے ہیں نہ کوئی تاریخ کا واقعہ کوئی کر سکتا ہے بس ان کو ایک ہی جیسے کہتے نا چیز کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں ہم نے کہا کہ دین مکمل نہیں ہوا دین تو جب آئیت 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 لیکن دین کو لا وارث بھی نہیں چھوڑا اللہ تعالی بھیجے کہ ہم انسان یاسر بھائی جیسے اور ہمارے جیسے جن کی اکل اتنی کم ہے کہ اس کو اتنی گیم نہیں کر سکتے تو ہمیں کو بتائے گا تو ہم اس میں سے نکال لیں گے دین کا مطلب ان کی باتوں کو سی ریس سمجھتے مجھتے جیس پرپرس آئیت میں بتا رہے ہیں ابھی بھی کروڑوں لوگ ایسے لاکھوں لوگ یہ آسر بھائی والی سوچ کے ہوں گے تو ہر کسی کی بات کے مجھتے لوگ کے مالج کے ساتھ بات کرنے آئے تو بہت اچھی بات ہوگی ہمارا کام نہیں ہے بہت بہت ایک بہت بہت خام 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 میں جو ہے اسلام علیکم جی ہماری بہت گجرات سے میری بہت آپ کو پیش کرتے ہیں اور آپ سے ریکیس ہے کہ ہماری طرف سے بھی آپ مولا کی پاک باردان میں ضرور 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 اور میری بہت جو اسلام ہمارے پاس ہے حسین اسلام یہ سچا اسلام ہے و اسی سب کے پاس اسلام ہے ہمارا اسلام نیا لگتا ہے آپ کا بہت بہت شدری آف جزا اللہ جزا اللہ اللہ اسلام علیکم اللہ 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 دانج بھائی میں پیاد ہوں میرا تلس مخلوق سے ہے کیونکہ آپ کام ہوئی کر دیں نا یاسر بھائی آپ صحیح کہ رہے ہمارا بلکل ٹائم بہت 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 نہیں ہے اس میں کوئی علمی لوجک ہو اس میں کوئی آپ کے ساتھ بہت بہت کر رہے دیکھیں اسلام کو بدنام کرنے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے فوٹبال بنا کر سروں سے کھیلے ہیں ہم لوگ نہیں ہیں ہم لوگ ہیں ہمارے کسی کو مسلمان نہیں مان رہے چلیں کہیں چلتے سے ملاقات ہو جائے گی آپ سے ائرپورٹ سے کہیں آپ سے سروں سے ہمارے پاس آئیں یہ دھمکی ہے آپ کی چلیں جیسے ہم آپ جیسے دیکھیں بہت سارے لوگوں کو پہلے بھی دیکھا ہے بلکہ باتیں بھی رہی ہیں آپ کو دھمکی ملگی کی دارش پھائی مبارکو میں تو سعادت ہے اگر یہ دھمکی ہے میں تو یاد شہدہ پروگرام پیش کرتا رہا ہم تو اسی چیز کے مطمئنی ہیں لیکن جہالت اور اس طرح کی چیزیں وہ بہرحال کام ہونی چاہیے انسان کی اور اسے آگئی کی طرف بڑھنا چاہیے اصل بات یہ ہے اور یاسر بھائی جیسوں سے میں تو بتا رہا ہوں میں پہلے بھی ملتا رہا ہوں میرا تو رہے ہیں میرے پہلے یاسر نہیں ہے جن سے میری بات ہو رہی ہے تو میں کچھ چیزوں کو جانتا بھی ہوں اسی نیے بیان ہو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم ملتا بھی ہوں ایسر بھائی سے بات کر رہی ہے اور امام زمانہ کے حضور بھی آپ لوگ کے توسط سے پوچھا شاہید شہدار کربلا کا میں یہ کہنے چاہوں گے یاسر بھائی ذرا اپنے نام کی رسوش کرنے امام بن یاسر مولا کی ایک صحابی تھے فالوور تھے حضرت یاسر حضرت سمیہ کو کس نے قطر کیا کیوں قطر کیا اور ان میں اتنا اتنی حمد ہے کہ جنہوں نے اسلام کی پہلی خاتون حضرت سمیہ کا ترکیہ مسلمان ہونے پر اور حضرت یاسی کا ترکیہ مسلمان ہونے پر ان پر لانت بھیج سکیں کیا ان میں اتنی حمد ہے ان کو بولیں اپنی نام کی ہسٹری پر تو آپ ریسرچ کریں کہ آپ کا نام کس پر ریسرچ کر کے نہیں ہے وہ ہسٹری پڑھنے کے شوقین نہیں ہے بات بارے بات کرنا ہونا ہے جب آپ اس پوائنٹ پہ پہنچیں گے کہ وہ کون حضرات تھے جنہوں نے حضرت سمیہ حسینی کے حوالے سے سسٹر آپ اچھی بلکل رسول خدا نے کہا تھا کہ امار یاسر کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا شیعہ سنی تمام کتابوں میں موجود ہے اہل سنت علماء بھی اس کو بار بار بیان کرتے ہیں اور باغی گروہ سب کو بتائے کون تھا رسول خدا کی حدیث کے مطابق سسٹر آپ اربعین حسینی کے حوالے سے کیا کہیں گے اتنا بڑا ایونٹ ہو رہا ہے لاکھ کروڑوں لوگ مسلمان وہاں پہنچ رہے ہیں ہر رنگ نسل زبان سے تعلق رکھنے والے لبیک یا حسین کہتے ہوئے امام حسین کے روزی کی طرف رامہ دوا ہیں تو ہم اسی ٹاپک کی طرف آئیں جس سے ریاسر بھائی اور یاسر بھائی جیسے ہمیں روکنا چاہتے ہیں تو ہم بہتر ہیں کہ ہم ان کے ٹرپ میں نہ آئیں اور تو اس حوالے سے بات کریں میں سے صرف یہ کہنا چاہوں گی ہمارا جو اربعین کا جلوس ہے یہ ان کا جواب ہے جسے بے گورو پفن جی 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 کربلا کے تب تب تے سہرہ میں شہید کر دیا گیا دوسری ان کا جواب ہے کہ حسینیت زندہ ہے امام حسینیت ہر جگہ جا رہی ہے اور یزیدیت نہیں ہے سفیانیت نہیں ہے تو اسلام زندہ ہی اسی لئے ہو رہا ہے کہ سب امام حسین کے اربعین منانے کے لئے کبلا جا رہا ہے انشاءاللہ ایک دن یہ بگز کراؤٹ آوز ورلڈ ہوگا جنیز کو فکر پینام رہے گا ابھی بگز کراؤٹ ہی ہے ابھی دنائی کیا جا رہا ہے ابھی تو ملک آؤٹ کر رہی کی وجہ سے پورپکل ایشیوز کی وجہ سے ایک دن آئے گا کہ آپ تسکلیمین کے اتنا بڑا کراؤٹ وہاں کیا پہنے جا رہا ہے یہ بتانے جا رہا ہے اپروون کی ضرورت نہیں یہ اس کراؤٹ کا مطلب ہی یہ بتانا ہے کہ کربلا ہوئی تھی جس میں امام حسین نواتر رسول نے اس ٹریک لیا تھا یزید کے طرح اور ہم یہ بتا رہے ہیں کہ ہم وہ دکھ منا رہے ہیں کہ کیسے مسلمان تھے انہوں نے امام حسین کے طرح اس ٹریک لیا ہم تو خوش ہیں ہمارے مولا کو شہدت نصیب ہوئی ہے تو نسلوں کی شہدت ان کو نصیب ہوتی ہے ہم تو اس بات کا دکھ مناتے ہیں کہ یزید بھی اپنے آپ کو سیکٹ آف مسلم اس میں شامل کرتا تھا تو کیسے مسلمان تھے جنہوں نے نواتر رسول کے خلاف سٹینڈ گئے لیا یاسیر بھائی آپ کیسے مسلمان جن نواتر رسول کے غم میں شدیک نہیں ہوتے چلیں بہت شکریہ سیسٹوٹ جزا کرتا ہے بہت شکریہ ترقی دے کامرانی دے ناظرین ان میں پھر وہی بات کہوں گا کہ آپ امام حسین امام حسین کے نام لینے سے زیادہ آگئے یاسر بھائی یاسر بھائی کا نام لیں گے بہت شکریہ یاکی نواتر رسول کے مقصد اور مطلب کہ جو ایک یزیدی مطلب ہے وہ پورا ہو جائے گا اور مجھے بارہا اس بات کا کیونکہ میرا میں حوست ہوں میری یہ ذمہ داری ہے کہ یہاں کوئی بھی ایسی بات ہو تو میں اس کا جواب دوں لیکن ہر کالر اپنے آپ کو کو ہو سمجھ کے اگر اسی بات کا جواب دینے لگ جائے گا تو یقین ہے ان کا جو مقصد ہے وہ اسی لیے بار بار آتے ہیں پھلجڑی چھوڑنے اور وہ پورا ہو جائے گا حسینی مقصد کی طرف بڑھیں اور بات کریں تو حسینیت کی کرتے ہیں اس وقت ہم ہم یہ بات دیکھیں جو بھی یہاں کرب میں نے کہا تھا آپ کو اپنی پچھلی گفتگو میں بھی کہ اگر بارش کا ایک کترہ بھی اگر پڑتا ہے تو وہ بغیر مشیط الہی کے نہیں پڑتا کربلا میں اتنے زیادہ کروڑوں لوگ جو جمع ہو رہے ہیں آج سے پہلے نہیں ہوئے تھے تاریخ میں پہلی دفعہ جمع ہو رہے ہیں یقینا یہ مردی الہی ہے مشیط الہی ہے مشیط الہی کیا ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے لیکن شیعہ سنی تمام کتابوں میں موجود ہے میں یہ سیگمنٹ پیش کرتا ہوں اور ابھی کروں گا انشاءاللہ اگلے ہفتے میں آنے ہوں میں بیرون ملکوں واپس آنوں گا کروں گا انشاءاللہ کہ امام مہد جلاللہ تعالی فرجہ شریف بارویں امام کا ظہور قریب ہے بہت قریب ہے اور تمام شیعہ سنی کتابوں میں وہ چیز موجود ہے تو کیا یہ لشکر تو تیار نہیں ہو رہا ہے امام کے ظہور کے لیے جو منتقی میں کربلا بھی ہیں اور وارث سے حسین بھی ہیں وارث سے انبیاء بھی ہیں تو ناظرین اس طرف غور کرنا چاہیے ایک بہت بڑا ایمنٹ ہو رہا ہے اور ہر سال ہو رہا ہے اس میں بوڑے بچے جوان ہر کوئی شرکت کر رہا ہے اور اگر لائی فیڈ آرہی ہے کاشب بھائی وہ بھی آپ دکھاتے رہی ہیں یہ ہم نہیں دکھا رہے ہیں پوری دنیا دکھا رہی ہے اور نہیں بھی دکھائے تو اس سے ہمیں فرق نہیں پڑتا یہ وہ مظلوم حسین ہے جس کی قبر کے اوپر حل چلائے گئے یہ وہ مظلوم حسین ہے میں آپ کو ابھی تاریخوں سے بتا رہا تھا یہ وہ شرابی وہ زانی وہ ناج گانے والی لڑکیوں کو اپنے سامنے درباروں میں نچوانے والوں نے مولا علیہ خلاف سب و ستم کرنے والوں نے اس کے اوپر حل چلوائے اس کو نام و نشان اس قبر کا مٹا دیا یہ وہ شہید ہے کہ جو کربلا میں بے گورو کفن چالیس روز تک پڑا رہا آج کروڑوں لوگ اس کے اربعین کے اوپر ایک دفعہ نہیں ہر سال پہنچ رہے تو کیا یہ اللہ کی مشیعت کے بغیر ہو رہا ہے یہ اللہ کی طاقت کے بغیر ہو رہا ہے کہ یہاں کوئی آپ سو لوگوں کو اگر موٹیویٹ کریں انہیں موبیلائز کریں کسی جلسے کے لیے آپ کو بسیں بھیجنی پڑتی ہیں آپ کو کنمنس کا استعمال کرنا پڑتا ہے آپ کو کھانے کا انتظام کرنا پڑتا ہے آپ کو رہنے کا انتظام کرنا پڑتا ہے یہاں کروڑوں لوگ پہنچ رہے ہیں کوئی کسی قسم کا لوگ اپنے طور پر انتظام کر رہے ہیں لیکن پوری دنیا سے اپنا خرچہ کر کے پہنچ رہے ہیں اپنی جو میں چھوڑ کے پہنچ رہے ہیں تو یہ بلا سبب ایسے نہیں ہو رہا یقیناً اس میں اللہ تعالیٰ کی برزی شامل ہے اور ہم دعا کرتے ہیں میں کا ظہور جلدی ہو جلد جلد قریب آئے وہ لشکر تیار ہو کہ جو ناصران حسین ہیں جو ناصران مہدی ہیں اور انشاءاللہ ظلم کا کلہ کماؤ اور یہ صرف شیعوں کا نہیں میں تو پڑھتا ہی سننی کتابوں سے رہا ہوں جو بھی میں وہ کتاب پڑھا تھا اس میں تمام سعی بخاری سے لے کے اور تمام ساہ ستہ سے لے کے اور دوسری کتابوں تک سب میں امام مہدی کا تذکرہ موجود ہے ہم تو یہی کہتے ہیں کہ آصر بھائی کو بھی کہتے ہیں ان جیسے اوروں کو بھی کہتے ہیں کہ آپ اپنی مسجدوں میں جائیں اپنے علماء کو بولیں کہ امام مہدی کا تذکرہ کریں جن سے کتابیں بھری پڑھیں ہیں کیوں نہیں کرتے ان کا تذکرہ امام حسین کا آپ کو تذکرے پہتراز ہو رہا ہے ایک وقت وہ آئے گا کہ یہاں امام مہدی کا جگہ جگہ تذکرہ کرنا پڑے گا ہر کسی کو کیوں کہ وہی عجت خدا ہے وہی اللہ کا آخرین امائندہ ہے آپ ایک کال لے لیں اس تو وہ بھی اپنی جائے رکھیں اسلام علیکم میں چھوٹی سی بات کرنا جاتا ہوں دانش ایک بات یاد رکھو کہ اینکر جو بیٹھا ہوتا ہے نا ٹی وی پہ اس نے سارے لحاظ مدرور سے غاتہ رکھنے ہوتے ہیں کانون ہر چیز کو دیکھنا ہوتا ہے اور جو فون پر بات ہوتی ہے نا کالدر جو بات کرتا ہے وہ اس لیے کرتا ہے کہ یہ ثابت کرتا ہے کہ البیت اور حدایت نے اتنا علم دے دیا ہے کہ آپ کالدر میں اتنی عمد اور طاقت علم ہے کہ وہ جواب دے سکتا ہے باقی ایک اور بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ عراق اور سعودی عرم میں ایک فرق ہے وہ کیا فرق ہے کہ سعودی عرم حاج کی کمائی یوگے اور شراب میں جاتی ہے اور عراق کی کمائی جو ہے اربائین کی کمائی جو ہے وہ یہ ہے کہ سارا سال وہ لوگ جنگ کے مارے ہوئے تباہ حال لوگ اپنی کمائی کتھی کر کے محنت کی اور وہ اس طریقے سے لوگوں پر نشاور کرتے ہیں اور اس جذبے سے نشاور کرتے ہیں جسے پتہ لگتا ہے کہ واقعی اسلام اسی کا نام ہے یہاں نہ تو کوئی ہے وہاں تو آٹھا سازار حاجی مرتے ہیں اور وہاں پہ کوئی ایسے اٹھائے جاتے ہیں جیسے پوڑا کرکٹ آیا جاتا ہے انسانی جسموں کو اور یہاں پہ کروڑوں جاتے ہیں لیکن کسی کو آج تک ایک چھوٹی سی معمولی سا زخم بھی نہیں آیا اس بات کا تو یہ ثابت کرتا ہے اس بات کا کہ اگر عراق جاتے ہو تو وہاں پہ تمہیں محبت پیار اور وہ درس جو پاک رسول دے گئے وہ درس آپ کو وہاں پہ ملتا ہے وہ سبق آپ کو وہاں پہ ملتا محبت اور پیار کا اور اگر وہاں جاتے ہو حج کے لیے جاتے ہو فریضہ دعا کرنے تو وہاں آپ کو کوڑے بھی مارے جاتے ہیں وہاں آپ کو دعا بھی نہیں مانگنے دی جاتی وہاں آپ کا حشر یہ کر دیا جاتا ہے کہ ظلیر کر کے رکھ دیتے ہیں اور جو کمائی ہماری کٹھی کرتے ہیں وہ تمہارے سے لے کے اس کا جوار شراب کرتے ہیں اور ریزلٹ یہ نکلا ہے کہ عراق تباہ ہو گیا لیکن آج پھر بھی وہاں پہ دین نظر آتا ہے اور وہاں پہ آج شراب کھانے بیچ اور طلبے کھل رہی ہیں تو یہ فرق ہے سعودی عرب کا اور عراق کا اور سعودی عرب کا یہ فرق ہے اس کو ذہن میں رکھو تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ اسلام کہاں پہ پہنبرا ہے اور اسلام کہاں تباہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے شکریہ جدارہ شکریہ اچھا بلکل نکوی صاحب ایسے ہی ہے ایک اچھا پونٹ نکوی صاحب نے بولا واقعاً ایسے ہی ہے کہ کچھ باتیں وہ کالر وہ کہہ سکتے ہیں جو شاید ایسے ہوں نہیں کہہ سکتا رکھو صرف میرا کہنے کا مقصد یہ نہیں کہ کالر نہ بات کریں زیادی باتیں کالر سے ہی تو چار چاند لگتے ہیں پروگرام میں لیکن اس ٹرپ میں نہ آئیں بار 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 ہا یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ وہ ایک ٹرپ ہے اس ٹرپ میں نائب اپنی گفتگو کریں ان کو رد کریں گے ایک بچہ ہوتا ہے وہ اپنی طرح اٹینشن سیکھ کرنا چاہ رہا ہوتا ہے آپ کیا کرتے ہیں اسے اگنور کریں نا تھوڑی دیر تو وہ پھر اپنے لیول پر آ جاتا ہے تو اتنی اسی باتیں اس کے اوپر نہ بولیں آپ اپنے جو اتنا بڑا اربین کا ایونٹ چار دن بعد آپ اس کے اوپر بولیں ان کے مقصد کو سمجھیں وہ مجبور ہیں مچاری جز بھی مقصد سے وہ آ رہے ہیں ان کی ذہنی ایک مسئلہ ہے یا پیڑ ہیں یا جو بھی ہیں یا ان کا فرقہ ہے وہ تکفیری ہیں یا جو بھی ہیں وہ ان کا ایشو ہے نا ہمارے ہی ایشو نہیں ہے ہم حسین کے ماننے والے ہیں ہم حسین کے جاننے والے ہیں ہم حسین کے غم گزارے ہیں ہم حسین کی صیرت پر عمل کرنے والے ہیں ہم اس راستے پر چلنے والے ہیں جو امام حسین نے ہمیں دکھایا ہم اس راستے پر چلنے والے جو سید الساجدین امام زین العبدین نے ہمیں دکھایا ان کے سامنے لوگ آکے ان کے جد کے خلاف باتیں کرتے تھے امام حسن کے ایک شامی آیا امام حسن کے پاس امام حسن کو آکے بولتا ہے کہ مولا علی کی شان میں غستاخیاں کرتا ہے پھر امام حسن کی شان میں غستاخیاں کرتا ہے امام حسن کہتے ہیں اگر تیرے پاس سواری نہیں ہے میں تجھے سواری دوں اگر بھوکا ہے تو کھانا کھلا ہوں تو مسافر لگتا ہے میں تجھے کھانا کھلا ہوں تجھے سواری دوں تو وہ بہت متاثر ہوتا ہے بعد میں اسے پتہ چلتا ہے یہ حسن ابن علی ہے اور میں انہی کے خلاف باتیں کر رہا تھا تو یہ صیرت تمام امام حسین کی صیرت امام زین العبدین کی صیرت مولا علی کی خود کی صیرت یہ حتیٰ کہ ان کے غلاموں کی صیرت مالک اشتر کی صیرت سب کی صیرتیں آپ دیکھیں تو اس میں یہی درس ملتے ہیں کہ وہ ان کے ٹرپ میں نہیں آتے تھے وہ اپنا کام جاری رکھتے تھے جو اللہ نے ان کو بولا ہے اور حج مسلمانوں کا ایک بہت بڑا فریضہ ہے اس سے ہر مسلمان ادا کرتا ہے ہم بھی ادا کرتے ہیں اس کی فضیلت ہے انتظامات کے حوالے سے نکوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ انتظامات جن لوگوں کے ہاتھ میں ہیں کیونکہ وہ عیاش لوگوں کے ہاتھ میں ہیں کیونکہ وہ بد کردار لوگوں کے ہاتھ میں ہیں اس لیے وہاں یہ ساری بدنظمیاں ہیں وہاں برکت نہیں ہوتی اگر وہ اچھے صالحین لوگوں کے ہاتھ میں آ جائے تو چاہے وہ عراق کی طرح غریب لوگ بھی ہوں اور وہاں دس گناہ زیادہ مجمع بھی پہنچ جائے پھر بھی اس میں برکت بھی ہے اس میں سکون بھی ہے اس میں کوئی دائش کی موجودگی کے باوجود کوئی ایسا ایشو نہیں ہوتا سارے کام خیر و خوبی سے انجام پا جاتے ہیں کیونکہ وہی بات بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ کرنے والا تو اللہ ہے نا اگر حج ہے وہ بھی اللہ کا ہے اگر حسین ہے وہ بھی اللہ کا ہے ایک جگہ اللہ برکت اسی میں دے رہا ہے کیونکہ وہاں نیک نیتی ہے وہاں خلوس ہیں وہاں صدق ہیں وہاں ایمانداری ہیں وہاں وہ دغاباز وہ مکار وہ ایار منتظمین نہیں ہے ایک جگہ اللہ کا گھر ہے وہ اس کا بڑا مرتبہ ہے سب کچھ ہے لیکن کیونکہ وہاں پہ کچھ لوگ ایسے قابض ہیں جن کا ابھی بھی واقعہ چل رہا ہے اور کس طرح اس پر پردے ڈال رہے ہیں تو وہاں وہ برکت نہیں آپ آئی کیونکہ اللہ تو کسی چیز کا مہتاج نہیں اگر حج کرنے بھی لوگ پہنچیں تو اللہ تو اس کا مہتاج نہیں اگر امام حسین کے روزے پہ ارمو لوگ بھی پہنچیں اللہ تو اس کا مہتاج نہیں اللہ تو بینیاد ہے ہر چیز سے لیکن اس کی خوشنودی وہیں شامل ہوگی جہاں ان چیزوں کو مجوزے خاطر رکھا جائے گا کہ جو اسلام جو رسول خدا جو اہل بیت اتھار جس کی تعلیمات دیتے رہے جس کا درست دیتے رہے تو اس کا ممبہ یقیناً حسین ابن علی کی شخصیت ہے حسین ابن علی کی ذات ہے جنہوں نے کربلا میں دین اسلام کو بچایا اور اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اور وہاں یقیناً وہ سارے کام خیر و خوبی سے ہو رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کرے وہ خیر و خوبی سے ہوتے بھی رہے ہیں اور لوگ جب وہاں سے واپس پلٹیں تو وہ یقیناً امام مہدی عجلاللہ تعالیٰ فرجہو شریف کی فوج کا فرد بن کے واپس پلٹیں یعنی کہ ایسا نہ ہو کہ دینے والا تو وہ سب کچھ دے سکتا ہے لیکن لینے والوں میں کمی ہو لینے والے اس سے وہی لے کے آئے کہ دینے والا جس چیز کے اوپر دسترس رکھتا ہے وہ کس چیز پر دسترس رکھتا ہے وہ آپ کی چھوٹی چھوٹی خواہشات تو آپ کا کوئی یہاں پہ کوئی آفیسر کوئی بندہ کوئی مومن بھی پوری کر دے گا وہ آپ دسترس رکھتا ہے آپ کی دنیا اور آخرت سب کو سمارنے کے اوپر تو اس سے وہ لے کے آئیں کہ یا اللہ میری جو ہمیشہ کی زندگی ہے جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس امام حسین کے صدقے میں وہ ہمیشہ کے لئے کامیاب ہو جائے اور جو میں ہر نماز میں دعا کرتا ہوں اہدن السراط المستقیم اے اللہ مجھے سراط مستقیم پہ چلا میں اس سراط مستقیم پہ قائم رہوں بھی آپ کی سمڑ جائے گی انشاءاللہ تو یہی پھر مقدمہ ثابت ہوگی امام مہدی اللہ تعالیٰ فریر شریف کے ظہور کی تو آپ لے لی ایک اور کال مختصصی کال ہمیں لیں گے پروگرم کا وقت ختم ہونے والا جی اسلام علیکم دیکھیں کہ میں تو بہت پریشان ہوں پروگرم دیکھ کے یقین جانیے یہ جو بچے ہیں نوجوان جو بچے پیدا ہو رہے ہیں جو ہو گئے ہیں یہ نوجوان نہ چاہے وہ شیعہ ہے سنی ہے وہابی ہے دیوبندی ہے کریچن ہے ہندو ہے کوئی بھی نسل کا وہ بچہ ہے میں ان کی لیے پریشان بیٹھا ہوا ہوں یقین جانیے پروگرم کال آپ نے بڑی اچھی بات کی تھی آج دانش بھائی نے بھی اچھی بات کی تھی کہ سٹوپڈ سوال اور سٹوپڈ پیسیں لے کے ہم سارا ٹائم ضائع کر رہتے ہیں دانش بھائی نے بھی اچھی بات کی ہے یہ جو پیڈ ورکر ہیں پیڈ ورکروں نے دنیا کا ستہ ناف کر دی ہے یہ پیڈ ورکر اسلام کے اندر نہیں یہ ہر مذہب میں بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے انسانیت کو تباہی کے دانے پر لے گئے ہیں میں اپنا دانش بھائی اپنا میری بہن میں ایک کال رات کو پروگرم دیکھ رہا تھا برائن کوکس کا یہ اس کا پروگرم دیکھ رہا تھا میں آنکھ نہیں جھپ کی اور نہ رائٹ گیا نہ لیکٹ گیا میں اس کا پروگرم دیکھ رہا تھا وہ علم کے دروازے کھوڑ رہا تھا اور میرے دماغ علم کے دروازے سے وہ کھڑ رہے تھے یعنی کہ وہ برائن کوکس ایک کرسچن ہے وہ علم دے رہا تھا اور میں علم اس سے لے رہا تھا اسلام جو تھا ہمارا دین اسلام جو تھا اہل بیجت تھے یہ دنیا کو انسانیت کو علم دے رہے تھے اور ان کے دماغ کھو رہے تھے لیکن جو پیڈ ورکر ہیں جو پیڈ ورکروں نے دین اسلام کا دین محمدی کا انہوں نے ستیانات کا بجائے اس کے کہ ذہن کھلیں ذہن بند کر دیئے اور ان کے اندر دلوں کے اندر نفرت اور دماغ کو نیگٹیو کی طرف لے گئے نیگٹیو کوئی ایسی بیعت یا کوئی ایسا علم نہیں جس سے انسانیت کو فائدہ ہو اور جو دعوی کرتے ہیں ان کو بھی فائدہ ہو جو میں تو پریشان ہوں ان بچوں کو کہاں لے کے جاؤں میری بہن آپ مجھے جواب دیں دانج بھائی آپ مجھے دے خدا کے لئے میں نے پہلے عالمی برادری سے بھی کہا تھا کہ تم بھی ستیانات کر رہے دنیا کا جو بچے ہیں جو فرشتے پیدا ہو رہے ہیں ہر روز آ رہے ہیں ان کا کیا قصور ہے یہ پیڈ ورکر مفاد پرس لوگ ٹھیک ہے محمد علیہ وآیہ شکریہ انشاءاللہ آپ کا میسج آگیا سر بہت بھائی اور میری بہن سلام علیکم بہت شکریہ بلکل ایسی یہ پیڈ ورکر ہو گئے مفاد پرستوں نے ظاہر سی بات ہے اسلام کو نقصان ہی دنیا پرستوں سے پہنچا ورنہ اہل بیت کی ہستیوں میں تو کسی کسی کوئی کمی نہیں تھی کہ وہ دنیا کو بھی صدھارتے اور ان کی آخرت بھی صدھارتے اور اسلام آج شاد و آباد ہوتا اور اسی طرح ہوتا جس طرح رسول خدا نے چاہا تھا یا قرآن نے جس طرح کہا تھا کہ اسلام ساری دنیا پر چھا جانے کے لیے آیا ہے اور چھا جائے گا یقیناً وہ وقت آئے گا اللہ کی مشیعت ہے جو کام بھی ہو رہا ہے اللہ کی حکمت سے ہو رہا ہے اللہ کے اس کی طرح بولم کم کر دیجئے ہمارے اللہ کی یعنی کے حکمتوں مشیعتوں کے تحت جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ سب کچھ اسی کی مشیعت کے تحت ہو رہا ہے اس نے بارویں امام کو پردہ غیبت میں اسے نہیں رکھا یا اہل سنت میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ پیدا ہوں گے بلکل چلیں آپ کی بھی بات مان لیتے ہیں لیکن آنا تو ہے نحضت عیسیٰ نے ان کے بیچے نماز ہی پڑھنی ہے تو یہ جو ہمیں بیچ کا اتنا ٹائم ملا ہوا ہے یہ اس کام کے لیے تھوڑی ہے کہ ہم دوسروں کے اوپر بس تنقیت کریں یا اپنی پوائنٹ سکورنگ کریں یا لوگوں کو گمرا کریں دوسری طرح ڈائی ورڈ کریں اگر محمد و آل محمد کا تذکرہ ہو رہا ہو تو ہمیں اس سے تکلیف ہو اگر کوئی اور عربین میں اس طرح کے لوگ جمع ہو رہے ہوں تو ہمیں اس سے عذیت پہنچیں مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ جو شخص محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میں خود بھی اپنے لیے بھی کہہ رہا ہوں جو اگر میں کلمہ پڑھتا ہوں تو میں کس طرح ان کاموں پہ خوش نہیں ہو سکتا کہ جس میں محمد خوش ہوتے ہیں یعنی یہ محمد مصطفی نے کہا تھا حسین و منی و آنہ من حسین میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے حسن حسین سید شباب اہل جنہ اور اس طرح کی بے تہاشا حسین سفینہ نجات ہے چراغ کی چراغ ہدایت ہے اور اتنا کچھ رسول خدا نے کہا تھا اور کبھی وہ رسول خدا کے کندوں پہ سوار ہوتے کبھی رسول خدا سجدے میں ہوتے تو ان کی پشت پہ سوار ہوتے کبھی رسول اللہ ان کے رخصاروں کا بوسہ لیتے کبھی ہونٹوں کا بوسہ لیتے کبھی گردن کا بوسہ لیتے کبھی اپنے کاندوں پہ بٹھا کے پھر رہے تھے بلکہ ایک مشہور آقیہ اہل سنت بھی بڑے بیان کرتا ہے کہ حضرت عمر جا رہے تھے دیکھا کہ امام حسین یا امام حسین دونوں میں سے ایک رسول خدا کی ظلسیں پکڑی ہوئی ہیں اور رسول خدا کے اوپر سواری کر رہے ہیں تو حضرت عمر نے بولا کہ واہ واہ سواری کتنی اچھی ہے تو رسول خدا نے کہا کہ اے عمر یہ نہ بولو کہ سواری کتنی اچھی ہے بلکہ یہ بولو کہ سوار کتنا اچھا ہے تو یہ رسول خدا کی محبت تھی جو ہر ہر موقع پہ وہ انہل بیعت کے بارے میں بیان کرتے رہتے تھے اور خدا نے بولا گئے رسول کہہ دیجئے کہ میں عجر رسالت سوائے اس کے علاوہ کچھ نہیں مانتا کہ میرے اہل بیعت سے محبت کرو اور پھر رسول خدا نے بولا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں صحیح مسلم صحیح بخاری میں اوپر تبدیل کر کے سنت کر دیا گیا اس کی جو بھی وجوہات ہوں لیکن صحیح مسلم اور بہت ساری کتابیں اہل سنت کی بہت ساری اور زیادہ تر کتابوں میں یہی ہے کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہوں ایک اللہ ہی کتاب ایک میرے اہل بیعت اگر ان سے متمسک رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہو گے تو یہ وہ اہل بیعت ہیں اگر اس کے علاوہ کوئی اسلام ہے تو وہ بچے بچے وہ پتا ہے کہ وہ پھر یعزیدی اسلام ہے حسینی کسی فرقے سے نہیں ہے میں نے بتایا اہل سنت بہت بڑی تعداد میں کربلا پہنچ رہے ہیں جیسے کہ میں نے ایک بزرگ کا بھی واقعہ بتایا میں نے خود ویڈیو بھی دیکھی اس کی تو اس طرح پہنچتے رہتے ہیں اور یہ اللہ کی طرف سے ہیں جس کو ہدایت ہو یہ موقع ہمیں ملا ہوا ہے ٹائم ہمیں ملا ہوا ہے امام کا لیکن ظہور ہونا ہے اس سے پہلے اس کشتی نجات کہ جو رسول خدا نے کہا تھا کہ حسین کشتی نجات ہے اس میں سوار ہو جائیے چاہے آپ اپنے مسلح پہ رہیے لیکن حسین کے دامن کو تھام لیجئے اس چراخ سے ہدایت پائیے اس کشتی میں سوار ہو جائیے کہ جس کے بعد تمام اہل علم نے اپنے کلم توڑ دیئے جس نے بھی حسین کو پڑھا اور حسین کی مدھا کیے بغیر نہیں رہ سکا تو ہم جیسے ادنا اور کامل لوگ کیا کہہ سکیں گے اور بہت ساری مطلب کہنے کو سخنائے گفتنی بہت ہیں اور پھر میں وہی آخر میں دعا کروں جو میں ہمیشہ کرتا ہوں اور بلکہ علامہ اقبال کا میں خود بھی بہت زیادہ معترف ہوں ان کی آفاقی سوچ کا ان کی انقلابی سوچ کا ان کی فکر کا ان کے دانش کا اور آخر میں ہم دعا کرتا ہوں امام زمانہ جلالہ تعالیٰ فرجہ وہ شریف امام مہدی کی صحیحت السلام کے لئے دعا سلام کے امام زمانہ کے ہم اپنی دعا کا اور اپنے پروگرام کا اقتطاق کرتے ہیں عوضباللہ بن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلواتو کا علیہ والا آبائے فی ہاں سے حصہ و فی کل لسا ولیاں و حافظاں و قائدن و ناصرن و دلیلن و اینہ حتا تو اس کے نہوں ارزا کا توہا و تماتیاہ فی ہاں طویلہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد مہممہ مہممہ